وَبَالْتُ السَّلَامُ عَلَى الصَّيِّدَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَبَاً قَالَ تَعَالَ وَمَا قَتَلُوْهُ مَا سَلَبُوْهُ وَلَكِنْ شُبِعَ اَلَانُ میں جس طرح کل آپ لوگوں نے دونوں ترفین کی طرف سے تحقیقی مناظرہ سمات فرمایا اور بالکل خوش اصلوبی کے ساتھ وہ پروگرام اقتتام کو پہنچا مجھے امید ہے کہ آج بھی آپ بڑی دل جمعی کے ساتھ دونوں فریقین کے دلائل سنیں گے اور پھر ہر شخص کو ازادی ہے کسی پر کوئی جبر نہیں جو اس کو وہ صحیح سمجھتا ہے اس کو اپنائے میں اس پرورام کی افیداد تلاوت قرآن پاک سے شروع کروا رہا ہوں میں تلاوت کے لیے تلاہ کاری تلاہ فاروق سے ترخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادي من دونی اولیا انا اعتدنا جهنم للكافرین نزلا قل هل ننبئكم بالارسلین اعمالا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِ وَرُسُلِي هُزْوَا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ دَنَّاتٌ طلاب تکرونے پاک کی بات قبل اس کے کہ میں یہ پروگرام شروع کروا ہوں میں صرف پانچ منٹ کے لئے اب الحقائق احمد سے ملتمس ہوں کی وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمت سوائم بیننا وبینکم صدق اللہ العلی العظیم حاضرینِ زیوکار میرے بھائیوں اور بہنوں آج مناظرے کا دوسرا دن ہے کل کا عنوان الہیتِ مسیح علیہ السلام اور آج کا عنوان سلیبِ مسیح علیہ السلام اس پر اہلِ اسلام کی جانب سے الحمدللہ حکیم عمران ساقیب صاحب اور مسیحیت کی جانب سے پادری ڈاکٹر شفیق قبل صاحب اپنا اپنا نکتہ نظر پیش کریں گے صرف دو منٹ کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں عربی میں ایک مقولہ ہے کلو شیئن یرجو الہ اصلی ہی ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے یعنی کوئی بھی چیز ہو وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے اسلام اور مسیحیت کا جو اختلاف ہے اسے بھی ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹانا ہے جو مذہب جو عقیدہ جنابِ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تھا ان کے فرزند اسحاق کا تھا اس کے بعد یاکوب کا تھا موسیٰ کا تھا جنابِ سیدنا مسیح علیہ السلام ان تمام ہستیاں کو جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہمیں اپنانا چاہیے اسی عقیدے کی طرف ہمیں لوٹنا چاہیے اگر ہم بائبل مقدس کی نصوص کی طرف بائبل مقدس کی تعلیمات کی طرف اگر ہم غور کریں تو آپ یقین کیجئے خود بائبل مقدس کے اندر اس قدر دلائلِ حق کا موجود ہیں حق کو پہچاننے کے دلائل موجود ہیں کہ اگر آپ صرف بائبل کی آیاتِ بینات میں غور کرتے جائیں گے تو حق آپ پر آشکارہ ہوتا جائے گا میں مسلم مسیح مقالمہ یعنی اسلام اور مسیحیت کی آپس میں ڈیبیٹ اس کے حق میں ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مقالمے اس طرح کی گفتگو اس طرح کی ڈیبیٹ یقیناً اسلام کے بھی فائدے میں ہے اور مسیحیت کے بھی فائدے میں ہیں الحمدللہ آپ کے علم میں ہوگا اس وقت تقریباً دنیا میں ایک عرب سے زائد آبادی فیس بک استعمال کر رہی ہے اور جو بات ہم آپس میں مل کر نہیں کہتے وہی گفتگو ہم فیس بک پر کر لیتے ہیں لیکن اس طرح کی محفلوں میں اس طرح کی مجالس میں اس طرح کی بیٹھک میں الحمدللہ عملی طور پر ہم ایک دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میں شکر گزار ہوں جناب پادری شفیق قبل صاحب کا کہ انہوں نے اہلیان اسلام کو یہ موقع دیا کہ ہم ساتھ اٹھیں ساتھ بیٹھیں ہماری دوریاں خربتوں میں تبدیل ہوں ہمارے فصل وصل میں تبدیل ہوں اور ہم لوگ ایک دوسرے کے نزدیک آتے جائیں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کا دین توحید ور ایک ہی ہے میں اب یہ مناظرے کی ابتدا کا آغاز کر رہا ہوں پہلے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی ہوئی تھی اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے میں جناب محترم پادری ڈاکٹر شفیق کنول صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ نے دلائل دیں شکریہ مرتضی برلاس کا ایک شیر ہے کہ جتنا قریب لائے گیا میں صلیب کے جتنا قریب لائے گیا میں صلیب کے جو کچھ کہا زبان سے انجیل ہو گیا مسیح اسو کے عظیم نام میں جناب صدق مہمانہ نے گرامی حاضرین اور ناظرین سب کو میرا سلام پہنچے جیچے کہ بتایا گیا آج کا موضوع کروسی فیکشن تسلیب اس پہ آج ہم بات کریں گے پہلا کرنسیوں پندرمہ باب اس کی تیسری آیت میں پولوس رسول فرماتے ہیں کہ جو خوش خبری مجھ تک پہنچی میں نے تم تک پنچا دی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا دفن ہوا اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا یہ عقیدہ مسیح یسو کی موت اور اس کے جی اٹھنے کے فوراً بعد فام ہو گیا تھا اور نسل در نسل اور سینہ بسینہ یہ چلتا رہا اس سے پیش تر کہ اناجیل اور اہدرامہ جدید لکھا گیا عقیدہ فام ہو چکا تھا بلکہ جب اناجیل لکھی گئی اور جالی لوگوں نے بھی جالی اناجیل لکھنا شروع کر دی تو کینن بنانے کے لیے جو سب سے بہتر کرائیٹیریا اختیار کیا گیا کہ کیا وہ مسیح یسو کی تعلیمات وہ کتاب مسیح یسو کی تعلیمات مسیح یسو کے بیانات مسیح یسو کی زندگی اس کی کروسیفیکشن اس کی موت اور اس کا جی اٹھنا مانتی ہے سب سے بڑا کرائیٹیریا ہی اناجیل کا اور اہدرامہ جدید کی کتابوں کا یہی تھا چنانچہ جس کتاب میں مسیح یسو کی ان تعلیمات کو انجیل کو اس کی موت اور جی اٹھنے کو نہیں مانا گیا اس کتاب کو کلیسیا نے رد کر دیا حتمی سے چاہیے ہی ہے کہ مسیح یسو سلید پر مرے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس چیز کی گواہی ہمیں پہلی صدی کے مسیحوں سے مل جاتی ہے حضرت یعقوب جو مسیح یسو کے بھائی تھے وہ مسیح یسو کی زمینی خدمت کے دران کرسچن نہیں ہوئے وہ شاگردیت میں نہیں تھے لیکن جب ان کو پتا چلا کہ مسیح یسو مردوں میں سے جی اٹھے تو اس چیز کو اپناتے ہوئے وہ مسیحی ہو گئے بلکہ میں تو آپ کو بتاؤں کہ مسیحی کے بدترین مخالف کی گواہی ہے پولوس جس کا نام ساؤل تھا وہ مسیحوں کے بدترین مخالف تھے ان کو پکڑتے تھے ان کو مارتے تھے اور جو مسیحی پر ظلم و ستم کرنے والے لوگ تھے ان کا ساتھ دیتے تھے لیکن ان کو بھی قائل ہونا پڑا کہ وقت کے مسیح یسو ہماری خاطر صلیب پر مسلوب ہوئے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا یہ وہ شخص نہیں تھا کہ جو مسیحیت کا مطقت تھا جو مسیحیت کا شاگرد تھا لیکن مسیح یسو کے جی اٹھنے کے بعد مسیح یسو کی ذات سے انکاؤنٹر ہونے کے بعد اس نے اس بات کو تسلیم کیا عقیدہ کی اٹھنٹی سٹی بتانے کے لیے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں نے مسیح یسو کو جی اٹھنے کے بعد دیکھا وہ آئی وٹنس تھے کہ ایک شخص مر گیا لیکن مردوں میں سے جی اٹھا تو کیفہ نے دیکھا جو کہ ایک مشہور اور صاحب کردار شخصیت تھا یقوب نے گواہی دی کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا پانچ سو لوگوں نے بیق وقت مسیح یسو کو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد دیکھا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پولوس رسول بھی اس بات کے گواہ ہیں تو یہ اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا پھر مسیح یسو نے بلکہ خود مسیح یسو نے کوئی لوگوں کو سبز باغ نہیں دکھائے کہ میں آپ کو مفت کی جنت دے دوں گا میں آپ کو یہ یہ فسیلیٹی دے دوں گا میں آپ کو کارے اور بنگلے دے دوں گا میں آپ کو شادی کے لیے لڑکیاں نو نتسنگ گیٹا بلکہ مسیح یسو نے کہا کہ جو میرا فالور ہے اس کو اپنی سلیب آپ اٹھانی پڑے گی لوگ تم کو تنگ کریں گے لوگ تم کو ستائیں گے لوگ تم کو عدالتوں میں کھینچیں گے اور جب ہرے درخت کے ساتھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے درخت کے ساتھ کیوں نہ کریں گے اور واقعی جیسے مسیحت شروع ہوئی ان پر مسیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے لوگوں کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا گیا لوگوں کو کوڑے مارے گئے مسیحوں کو قتل کیا گیا مسیحوں کی گردنیں کٹی گئیں اور پھر بھی مسیحی سلیب کا اور مسیح یسو کا انکار نہیں کرتے تھے پہلی تین صدیوں میں جتنا ظلم مسیحت پر ہوا اس کی مثال نہیں ملتی اس کے باوجود لوگ مسیح کو اپناتے تھے اس کی تسلیب کو مانتے تھے اور خود شاگرد بھی عام خیال یہ ہے کہ بارہ شاگرد تھے بارہ شاگرد بھی تھے ستر بھی تھے اس کے علاوہ کئی خفیہ شاگرد تھے ان میں سے اکثریت کی موت ان کو شہید کیا گیا مسیحت کی خاطر اس کے باوجود انہوں نے سلیب کا انکار نہیں کیا پتس کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ اس کو جب مسیحت کی وجہ سے سلیب دینے لگے تو اس نے کہا مجھے سیدھا سلیب نہ دو سیدھا سلیب آپ نے میرے آقا کو دی تھی مجھے الٹا سلیب دیا جائے تاریخ تبری پلوس رسول کے الٹا سلیب دیے جانے کو مانتی ہے کہ اس کو الٹا سلیب دیا گیا تو میں کبھی کبھی اپنے مسلمان دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ الٹی سلیب مانتے ہو سیدھی کیوں نہیں مانتے نہیں اس بات کے اتنے ثبوت ہیں کہ آپ انکار نہیں کر سکتے ہسٹاریکل پروف اس کے بہت زیادہ ہیں مسیحت اس وقت ایک خطے میں کانسنٹریٹر تھی اور وہاں پر کسی نے اس وقت انکار نہیں کیا کہ یہ واقعہ غلط ہے نہ انکار کیا جا سکتا ہے بلکہ بائبل میں ہمیں ایک بیان منتا ہے کہ یہ واقعہ کسی کونے میں نہیں ہوا دنیا کے سینٹر میں یہ واقعہ ہوا ہے اس لیے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا لوگ جانتے تھے مسیح اسو کی خالی قبر اس بات کی گواہ ہے کہ مسیح اسو مسلوف ہوئے اور مردوں میں سے جی اٹھے اور اس وقت اتنی زیادہ مخالفت ہو گئی تھی کہ مسیح کے ساتھ یا مسیحوں کے ساتھ کھڑے ہونا لوگوں کے لیے مشکل تھا کوئی کرسٹل سٹیٹ نہیں تھی کوئی ہیمن رائٹس کی تنظیم نہیں تھی اس لیے مسیحوں پر ظلم ہوتے اس کے باوجود ایک شخص ارمیتیہ کا یوسف اٹھتا ہے اور جا کر حکومت وقت سے عرباب اقتدار سے مسیح اسو کی لاش مانگتا ہے اور اپنی قبر میں لاش کو دفن کرتا ہے اگر مسیح مسلوف نہیں ہوئے تھے تو یہ شخص سنہیڈرن کا ممبر تھا سنہیڈرن کے اندر کم از کم بڑی حصیت والے ستر لوگ ہوتے تھے اگر مسیح مسلوف نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد اس کو دفن نہیں کیا گیا تھا تو خود ارمیتیہ کا یوسف بھی آ سکتا تھا کہ مسیحوں تم یہ غلط بیان نہیں کر رہے ہو یا اگر وہ نہیں آتا تو سنہیڈرن کا کوئی اور ممبر کھڑا ہو جاتا کہ بھئی آپ غلط بیان نہیں کر رہے ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا لیکن کسی نے غلط بیان نہیں کی وہ سچ بول رہے تھے کہ مسیح مسلوف ہوا موقع میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرآن مجید بھی مسلوبیت کی مخالفت نہیں کرتا جو آیت آپ نے شروع میں تلاوت کی تھی وَمَا قَتْلُوا وَمَا سَلْبُوا کہ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا نہ اس کو مسلوب کیا تو یہ والی آیت مسلوبیت کا انکار نہیں ہے یہ آیت یہ بات بیان کرتی ہے کہ یہودیوں نے اس کو مسلوب نہیں کیا تو یہ بات تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہودی سمجھتے تھے کہ ہم نے کیا لیکن ایکچولی یہودیوں کے پاس سلیب دینے کا اختیار نہیں اس کو رومیوں نے مسلوب کیا تھا تو واقعہ کا انکار نہیں ہے اہلِ اسلام کی طرف سے ہاں ارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی دگا اس کا ہم شکل مسلوب ہو گیا تھا تو اگر ہم شکل مسلوب ہو گیا تھا تو پھر ماں کہتا ہوں کہ واقعہ کا انکار نہیں ہے کوئی اور شخص کسی اور کی خاطر مسلوب کر دیا گیا یہ آئیڈیا ہے تو سلیب کا نظریہ بھی یہی ہے کہ کسی اور شخص کے گناہوں کی خاطر کوئی اور شخص خدیعے کے طور پر مسلوب ہو گیا تو اگر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ ایک راغی ایک شاگرد یا کوئی بھی کسی اور شخص کو بچانے کے لیے مسلوب ہو گیا تو آپ سیدھا نظریہ مان لیں اور وہ فدیہ کا نظریہ کہ مسیح یسو اپنی ازاد مردی سے پوری دنیا کے گناہوں کی خاطر اس نے فدیہ دے دیا تھا اور بات مسیح یسو کی مسلوبیت کے گواہوں میں عورتیں بھی شامل ہیں اگر یہ قصہ گھڑا ہوتا تو اس معاشرے کے اندر کوئیسن ہی نہیں تھا کہ وہ گواہوں میں عورتوں کو ڈالتے وہ آدمیوں کے نام دیتے اس کا مطلب گراؤنڈ ریالیٹی یہی تھی کہ وہ عورتیں گواہ تھی مطلب آپ اس کے طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مسلمان آپ آتے ہیں اور ڈیبیٹ کرتے ہیں کوئی واقع ہو جاتا تو آپ عورت کا نام نہیں ڈالیں گے مرد تھے جیسے آپ کے ساتھ آئے بھی سارے مرد ہیں لیکن اگر فیکشن پوزیشن دیکھیں تو عورتوں کی گواہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ سچ تھا پھر کروسی فکشن کی کچھ کہتے ہیں کہ شاید وہ کروسی فکشن سے بچ گیا تو زخمی شخص جس کے کوڑے لگے ہوں جس کے سر پر کانٹوں کا تاچ ہو اور جس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے ہو وہ تحریک نہیں چلا سکتا وہ کہے گا کہ آؤ تحریک چلائیں اور آپ کا انجام یہی ہوگا جو میرا ہوا نہیں وہ سلیب دیا گیا مردوں میں سے جی اٹھا اور پوری قوت کے ساتھ وہ قبر سے باہر آیا اس لیے اس نے تحریک چلائی نیرو رومی بادشاہ اس بات کو ایڈمیٹ کرتا ہے کہ مسیح سلیب پر مسلوف ہوا اور اس کے سلیب ہونے کے سلیب دیے جانے کے بعد مسیحوں کی تحریک جاری ہوئی اس کا بیان ہے ٹیسیٹس نے ایک سو پندرہ میں یہ بیان ریکارڈ کیا کہ سنگ 64 ایڈی میں مسیحی اسی کرائیسٹ کے فالور ہیں جسے ایمپرر ٹائی بیریس کے ہاتھوں سزائے موت سلیب کے ذریعے دی گئی اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے روم کو آگ لگائی تھی سلیبی واقعہ کوئی چھپاوا واقعہ نہیں تھا اور نہ یہ منگھرت واقعہ تھا یہ حقیقت پر مبنی واقعہ تھا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر اس دور کی اعلیٰ اور اہم شخصیات کے نام درج تھے جب ان کا نام لے کر واقعہ کا ذکر کیا گیا تو یہ اعلیٰ شخصیات کے نام اگر کسی نے اپنی مرضی سے بیچ میں ڈالے ہوتے تو وہ شخصیات ان واقعات کو چیلنج کر سکتی تھی مثلا ارمیتیا کا یوسف سنہیڈرن کا ممبر تھا یہ بڑی اعلیٰ شخصیت تھی یہ وہ شخص تھا جس نے جا کر یہ سنسی کی ہاتھ میں وقت سے لاش مانگی تھی اس کا نام اگر کسی نے بلا وجہ ڈالا ہوتا تو وہ چیلنج کر سکتا تھا لیکن اس نے کبھی بھی اس واقعے کو چیلنج نہیں کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ درست تھا حیرودیس کا نام اس واقعے کے اندر درچ ہے پلاتوس کا نام اس واقعے کے اندر درچ تھا اس کے علاوہ کا ہی شخصیات تھی رومی سبیدار کا نام اس واقعے کے اندر درچ تھا لیکن کسی نے چیلنج نہیں کیا کہ ہمارا بلا وجہ نام ڈالا گیا کیونکہ واقعی یہ شخصیات ان واقعات کے اندر شامل تھی اس لیے انہوں نے اس کو چیلنج نہیں کیا پھر چرچ تسلسل کے ساتھ دو ہزار سترہ سال تا کبھی تک چلا آ رہا ہے یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیح اسو کی موت اور اس کے جیوٹنے کے بعد چرچ قائم ہوا اور یہ چرچ اگلی نسل تک منتقل ہوا پھر تیسری نسل تک منتقل ہوا دو ہزار سال سے نسل در نسل تسلسل کے ساتھ چرچ چلا آ رہا ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ مسیح اسو مردوں میں سے جیوٹے اور سلیب کا واقعہ در حقیقت درست واقعہ تھا پھر چرچ کا تسلسل بھی ہم نے یہ دیکھ لیا اور یہ واقعہ سلیبی واقعہ یونیورسل واقعہ تھا کہ دنیا کے کونے کونے میں سلیبے پہنچی دنیا کے کونے کونے میں چرچ پہنچ گیا دنیا کے کونے کونے میں مسیحی عقیدہ پہنچ گیا اور اس عقیدے کو لوگوں نے قبول کیا وہ مسیحی ہو گئے انہوں نے اپنا مسیح کو نجات دھندہ مانا اور چرچ ایک یونیورسل حقیقت اختیار کر گیا اور چونکہ چرچ یونیورسل حقیقت اختیار کر گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ سلیبی واقعہ بھی یونیورسل حیثیت اختیار کر گیا سو مچ سو کہ نا صرف دنیا کے دیگر خطوں میں سلیب کو قبول کیا گیا لوگوں کے دلوں پر لوگوں کے گھروں پر چرچ اس کے اوپر سلیبے نظر آنے لگی بلکہ ایک مسلمان حکمران خلیفہ عبد المالک بن وروان نے جو سکہ جاری کیا سکے پر حضرت محمد کی تصویر اور ساتھ سلیب بھی چسپا کر دی یہ سکہ جس پر سلیب جس پر حضرت محمد کی تصویر جس پر قلمہ تین سال تک سکہ رائجل وقت چلتا رہا یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ صرف دنیا کے دیگر لوگوں نے دیگر مذاہب نے اس سلیب کو قبول کیا بلکہ مسلمانوں نے بھی اس سلیب کو قبول کیا یہ میرے ہاتھ میں آپ سکہ اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سائٹ پہ حضرت محمد کی حضرت محمد کی تصویر یہ ساتھ سلیب لگی ہوئی ہے آپ اس کو گورت سے دیکھیں کیمرے والے پلیس آپ اس کو جس سے انکار کرنا مشکل تھا بلکہ سلیبی واقعہ تاریخ کے سینے میں ایک سنگ بیل بن کر چسپا ہو گیا اہل اسلام بلکہ قرآن سلیبی واقعہ کا انکار نہیں کرتا میں نے پہلے بھی ذکر کیا سلیبی واقعہ کا انکار نہیں ہے بلکہ ہمارے مسلمان دوست یہ کہتے ہیں کہ مسیح اسو کی جگہ ان کا کوئی ہمشکل کوئی راگی کوئی تھرڈ پرسن مسلوب کر دیا گیا تھا لیکن قرآن کی واقعات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مسیح اسو اس لئے پر چڑھا قرآن مجید میں لکھا انہی متوفی کا و رحفی کا بے شک میں تجھے موت دینے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں ہمارے مسلمان مفسرین اور ترجمہ کرنے والے یہ کوشش کرتے ہیں کہ متوفی کا ترجمہ کہہ دیتے ہیں میں تجھے اوپر اٹھانے والا ہوں میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں میں تجھے نین دینے والا ہوں مجید نہیں پتہ ان کو کیا مقلب ہے انہی متوفی کا درستانوں میں دیکھیں متوفی سن فلان فلان اور اخبار کے اندر آپ تصویر دیکھیں کوئی شخص مراوا اس کی لاش ہے اور نیچے نام لکھا متوفی فلان 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 تو کتابوں کے اوپر اگر کوئی ایسا مسنف جو مرت چکا ہے تو اس کی کتاب کے نیچے اس کا نام اور لکھا متوفی فلان فلان سا تو آپ جیسے بھی کوشش کریں آپ اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے کہ مسیح اسو مر گیا تھا دفن ہوا تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور اگر آپ انی متوفی کا ورافقہ کا درست ترجمہ کریں تو پھر یہ پلوس رسول کی کرنسیوں کے نام لکھے گئے خط میں پندر میں باپ کی تیچی اور چوتی آج کے ساتھ ملتا ہے جو پلوس رسول فرماتے ہیں کہ مسیح اسو کتاب مقدس کے مطابق مر گیا دفن ہوا اور کتاب مقدسی کے مطابق تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور اگر آپ تفسیر ابن کسیر پڑھیں جس کو ام التفسیر یعنی تفسیروں کی ماں کہا جاتا ہے انہوں نے تو بہت خوبصورتی کے ساتھ اور غزہت کے ساتھ بیان کر دیا ابن کسیر کے اندر ایک روایت ہے اور یہ وحب سے روایت ہے کہ یہ سمسی تین دن تک مرے رہے اور ابن کسیری کے اندر محمد اسحاق سے ایک روایت ہے کہ مسیح اسو سات گھنٹے تک مرے رہے اور پھر انہیں اوپر اٹھایا گیا اور ابن کسیری میں ایک اور روایت ہے رابیہ بن انس سے روایت ہے کہ مسیح اسو کو اس وقت موت دی گئی جب وہ اوپر اٹھایا جا رہا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ وقتاں فوقتاں کئی واقعات ہیں تاریش اطبری جنر نمبر تین صفحہ دو سو بانوے میں ایک روایت ہے کہ مسیح اسو تین گھنٹے تک مرے رہے اور پھر ان کو اوپر اٹھایا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ اس واقعے کو تسلیم کیا گیا ہے کہ مسیح اسو مر گے دفن ہوئے اور تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھے بہت ساری چیزیں اس سے میچ کرتی ہیں تو آپ سلیمی واقعے سے پہلو تر ہی نہیں کر سکتے سلیمی واقعے کے جہاں دوسرے بہت سارے گواہ ہیں خصوصی طور پر شاگردوں کی گواہی بڑی زبردست گواہی ہے کیونکہ مسیح اسو کو جب سلیم دیا جا رہا تھا تو یہ شاگرد خوف کے مارے ڈر کر بھاگ گئے اور جا کر انہوں نے اپنے دروازوں کو کنڈیاں لگا لی اور چھپ گئے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسیح اسو مردوں میں سے جی اٹھے تو یہ واپس متحرک ہوئے کیونکہ انہوں نے جی اٹھے مسیحہ کو دیکھ لیا اور جب جی اٹھے مسیحہ کو دیکھ لیا تو پھر اس کی گواہی دینے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اس لیے رسولوں کی گواہی ہمیں بائبل میں ملتی ہے کہ ہم نے اسے دیکھا اور غور سے دیکھا اسے چھوہ اس لیے ہم اس کے گواہ ہیں آج جب پہلی صدی کے رسولوں کو منادی کرنے سے منع کیا گیا کہ خبردار یا سنسی کا نام لے کر منادی نہیں کرنا تو ان کا جواب تھا کہ آپ ہی فیصلہ کرو کہ جو کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیا ہم اس کو نام بتائیں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے ہم اس کو برملا بتائیں گے مسلمانوں کی طرف سے سلیبی واقعے کو رد کرنے کے لیے اس کے آرٹرنیٹو کے طور پر تئی نظریات پیش کر دی ہیں کسی نے کہہ دیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور مسالے لگائے تو اس کو ہوش آگئی کسی نے کہہ دیا کہ رومیوں کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ مر گیا تھا وہ سمجھے مر گیا لیکن وہ دراصل بے ہوش ہوا تھا شاگرد اس کی لاش اتار کے لے گئے اور اس کو مرہم میں عیسیٰ لگایا گیا اور وہ مرہم اتنا زبردست تھا کہ سات سات انچ کے کیل ہاتھوں اور پاہوں میں لگے تھے پسلی میں نیدہ لگا تھا اور زخم مندمل ہو گئے اور مسیح اسو کشمیر بھاگ گیا اتھلیٹ بن گیا وغیرہ لگا ڈاکٹر زکر نائک نے بھی یہ نظریہ پیش کر دیا کہ مسیح اسو سلیپ پر بے ہوش ہو گئے تھے اور بعد میں ان کو ہوش آئی اچھا کسی نے یہ بھی کہا دیا کہ قبر میں مسالے لگائے ہوئے تھے ان کی خشبو سے ان کو ہوش آ گیا یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جن کو تاریخ سے واقفیت نہیں ہے جن کو یہودیوں کے طریقہ تدفین کا علم نہیں ہے یہودی جب کسی کو دفن کرتے تھے تو وہ مسالے لگا کر اس کے بعد پٹیوں سے کسکے بان دیتے تھے اور یہ طریقہ یہودیوں نے مصر سے یہ لے کے آئے تھے کیونکہ وہاں پر ممیز بنانے کے لیے یہودی کام کرتے تھے اور پداعش کی کتاب اس کے پچاس میں بات میں یعقوب کی لاش کو بھی انہوں نے ممی بنایا عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا اور عربی میں وہ ہنوت لفظ ہوا عبرانی زبان میں کہ اس کو ہنوت کرتے تھے اور یوسف کی لاش کو بھی انہوں نے ہنوت کیا تو مسیح یسو کو بھی لا محالہ انہوں نے اسی طریقے سے دفن کیا میں یہ بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی پیلوان کو پچاس کلو مسالے کے اندر اس کو باند کریں اور بعد میں پٹیوں سے باند دیں تو پیلوان مجھے اٹھ کے دخائے سے نہیں اٹھ سکتا مر جائے گا وہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جس کو کوڑے لگائے گئے اور ایک شخص جس کو سلیپ دیا گیا ایک شخص جس کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے جس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا وہ شخص خوش میں آ گیا یہ نہیں ہو سکتا یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ نظریہ قادیانیوں نے رائچ کیا تھا بہرحال زاکر نائک صاحب اس نظریہ کو وہ بھی بیان کرتے ہیں یہ غیر اسلامی نظریہ اسلام نے نظریہ جو پیش کیا وہ یہ پیش کیا کہ مسیح کا ہم شکل مسلوق ہو گیا ہم شکل والے نظریہ پہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ شبے میں پڑ گئے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے پاس تو ہنڈر پرسنٹ ایکزیکٹ انفرمیشن ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ہم شکل والے نظریہ کو تو بارہ مختلف نام دے دیئے کہ مسیح کی جگہ بارہ مختلف نام دے دیئے کسی روایت میں لکھا کہ سرجیس کو سلیپ دی گئی کسی میں یہ لکھا کہ یہود آسکر یوتی کو سلیپ دیا گیا کسی روایت میں یہ لکھا کہ حیرودی سغیر کو سلیپ دیا گیا اور ایک روایت نے تو کمال کر دی انہوں نے کہا کہ یسو مسیح کی جگہ جس شخص کو سلیپ دیا گیا وہ یشوہ تھا اب یہ بتانا چاہوں گا کہ یشوہ اور یسو لینگویج کا فرق ہے نام ایک لیکن بہرحال لوگ کرتے ہیں اور اگر آپ کسی جدی کے سامنے جا کے یہ بیان دیتے ہیں مسیح کی جگہ جو شخص مطلوب ہوا تھا وہ دراصل بارہ بندے تھے تو جا جگہ کہا یار کوئی ایک ایک نام بتا ہوا بارہ مختلف نام بتا رہے ہیں ایک راہ کی بیدہ شما انکرینی کا بھی نام دکھ دیا مختلف روایتیں ہیں تو بجائے آپ ہمارا شک دور کرنے کے الٹا ہمیں اور شبے میں ڈال دے تو ہم کیوں نہ بائبل کو ڈائریکٹ مانیں جو پوری کی پوری بائبل پدا اس سے لے کر مکاشفہ تک ایک ہی بات کہتی ہے کہ مسیح یسو ہمارے گناہوں کی خاطر صلیف پر مسلوک ہو گیا تو کفارے کا نظریہ خود چلیں قرآن مجید کی بھی بات کرتے ہیں لیکن بائبل تو کفارے کا نظریہ بیان کرتی ہے کہ جب آدم نے گناہ کیا تو خدا نے اس کو کسی جانور کو زبا کر کے اس کی خال بنا کے دی اس کا ننگا پر ڈھامتنے کے دیے اور اور ٹیسٹرمنٹ بھرا پڑا یہودیوں کو یہ حکم تھا کہ جب بھی آپ گناہ آپ سے گناہ سردد ہو جاتا ہے تو اس گناہ کی معافی کے لیے آپ حیکل میں جائیں اور قربانی دیں کہہ ان کے سامنے اور بغیر خون بہائے معافی نہیں اس کے لیے کفارہ سال کے بعد ہر سال ایک دفعہ یوم میں کفارہ یوم میں کپور بنایا جاتا تھا اور اس میں کہن پہلے اپنے خاندان کے لیے کفارہ دیتا تھا پھر پوری قوم کے لیے کفارہ دیتا تھا لیکن سال بہ سال قربانیاں دینے سے آخر کا صدیوں بعد یہودیوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کفارہ دے رہے ہیں ہر وقت حیکل سے دھوہاں اٹھ رہا ہے ہر وقت وہاں پر آگ جل رہی ہے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ پرفیکٹ کفارہ ہو جائے مسیح یسو نے وہ پرفیکٹ کفارہ دے دیا اور مسیح یسو ببتسمہ ببتسمہ لینے کے لیے یہنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہہ ہے جو اس جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے اور حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کی قربانی کرنا چاہی تو خدا نے اس کو روک دیا کہ وہ جو برہہ تھا وہ مسیح یسو کی قربانی کا مثیل تھا اصل کفارہ سلیپ پہ ہوا اور یہ پرماننٹ عبرانیوں کی کتاب میں یہ بات بڑی وضاحت اور فساحت کے ساتھ لکھی ہے کہ اب جانوروں کی بیلوں اور بکروں کی قربانی نہیں جو سال بسال کی جاتی تھی اب ایک پرفیکٹ کفارہ دے دیا گیا جو زندہ قربانی بھی ہے وہ کفارہ دے دیا گیا مسیح یسو کے کفارے کے بعد اب ہمیں سال بسال اپنے گناہوں کے لیے قربانی دینے کی ضرورت نہیں بلکہ مسیح یسو کے کفارے پر امام لانے کی ضرورت ہے اور اس بات کا اطراف کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم گناہ گار ہیں بائبل کہتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور بغیر خون بہائے معافی نہیں تو اصل میں ہماری گتن کٹنی چاہیے تھی ہمیں زبیہ بن جانا چاہیے تائم ہو گیا دو منٹ مجھے دو تین منٹ دے دیں تو مسیح یسو نے کامل کفارہ دے دیا اور سورہ الصفات کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ فدیہ کے طور پر زبیہ عظیم دیا گیا اور ابن عباس کی ایک حدیث ہے کہ یہ برہ چالیس سال تک جنت میں چرتا رہا جنت میں کوئی بطرہ منڈی نہیں ہے جنت سے آہوا برہ مسیح یسوی تھا ایک مسلم کی اور حدیث ہے جل نمبر ون سیون زیرو ڈبل ون نمبر اس کا کہ روز قیامت ہر ایک گناہگار مسلمان کی خاطر ایک عدد مسیحی یا پھر ایک عدد یہودی فدیہ کے طور پر دیا جائے گا تو جہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے وہاں آپ کو فدیہ کفارہ سب منظور ہے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے جہاں پہ ہم نظریہ بیان کر رہے ہیں یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے سلیپ ایک ایسا واقعہ جہاں پر محبت اور انصاف اکٹھے کر دیئے گئے اگر خدا انصاف کرتا ہے تو اس کی محبت کیسے ظاہر ہوگی اور اگر صرف محبت کرتا ہے تو وہ سزا انصاف کے لیے سزا کیسے دے سکتا ہے لیکن سلیپ پر دونوں چیزیں یک یا کر دی گئی خدا نے انصاف بھی کیا کہ گناہ کی مزدوری موت اس کے لیے مسیح سکربان ہوئے اور انصاف یہ کہ گناہ کی سزا موت لادمی ہے اور بنا خون بھائے معافی نہیں کہ مصداق اپنے جگر کا ٹکڑا کفارہ دے کر ہمیں گناہوں سے معافی دے کر اپنی محبت کا اظہار کیا وہ مسیح سکربان ہے تو دونوں چیزیں اس کی اور بھی باتیں ہیں لیکن ابھی اس وقت میں بتا نہیں سکتا اس کے بار ایکس ہے اہل اسلام نجات پانے کے لیے اور جنت پانے کے لیے ایک سو ایک طریقے بتا دیتے ہیں آپ مسواک کریں تو جنت میں آپ کلمہ پڑھ لیں جنت میں اور پھر کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ جسے چاہے اللہ بخش دیتا ہے یہ چاہنے والی بات میں سمجھ نہیں ہے اس کا مطلب کوئی پرفیکٹ قانون نہیں ہے ایک بادشاہ اس کے پاس ایک قاتل آیا گیا کہہ جی اس نے سو بندے مار دی اچھا سو بندے بہت بہادر ہیں اس کو انعام دیا جائے اگلا کیس اس شخص میں جی بھوکا تھا خربوزہ توڑا چاہ خربوزہ توڑا لاؤ اس کے دونوں آتھ کار گئے تو یہ چاہنے والی تھیوری نہیں پرفیکٹ قانون ہونا چاہیے بائبل ایک بات کہتی ہے نیو ٹیسٹرمنٹ اور اول ٹیسٹرمنٹ کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا اور مسیح اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ ہم گناہ گارتے ہیں ہماری گردن کٹنی چاہیے تھی لیکن آپ نے کفارہ دے دیا میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میرے گناہوں کی معافی مسیح اسو کے کفارے کو اور انسان کو گناہ گار ماننے پر تینکیو بیمچ یہ تھے محترم ڈاکٹر پادری شفیق کمل صاحب جو مسلوبیت مسیح علیہ السلام کی اس بات پر کہ وہ سولی پر چڑ گئے دلائل دے رہے تھے کہ گناہ لوگ کریں اور اس گناہ کا کفارہ اس سالے صلی اللہ علیہ السلام دیں دنیا کا بھی کوئی قانون نہیں ہے کہ جرم کوئی کرے اور سزا کسی اور کو دی جائے برحال آپ نے دلائل سنیں آپ ان کے رد کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حکیم عمران ساکف صاحب وہ تیس منٹ میں انشاءاللہ اس کے تردید کے بیان دیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے میں بات چلتی ہے نحمدہو ونسلی الارسول کریم اما بات بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی قلام المجید والفرقال الحمید وَمَا كَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبْحَلَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُو فِيهِ لَفِي شَكٍ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمْ إِلَّا اِتْتَبَالِ زَمْ وَمَا كَتَلُوهُ یقِيناً بَغْرَفَاً لَا حضرات بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرہ تو اک کترہ خون بھی نہ نکلا میں نے بڑا نام سنا تھا پادری صاحب کا مگر میں حران ہوں کہ ایک تو آپ علمی خیانتیں بہت کرتے ہیں بائبل کا حوالہ دے تو علمی خیانت اور آپ نے سکوں کا حوالہ دیا تو علمی خیانت اور اگر آپ نے کسی تفسیر کا حوالہ دیا تو تب بھی علمی خیانت سب سے پہلے آپ نے حوالہ دیا کرنٹھیوں کا یہ مجھے ذرا بائبل دیجئے گا جو بات ان کا رد کر رہی تھی جو حوالہ ان کے خلاف تھا وہ میرے محترم پادری صاحب نے وہ لفظ ہی عزف کر دیا ہے ریکارڈ کیمرے کے اندر الفاظ مجون ہے میں نے لکھے بھی ہیں ان کے الفاظ جو ہیں تو یہ ہے جی کرنٹھیوں کی پندرہ باد کی تین ایت جو ہے انہوں نے پڑی وہ یوں تھی چنانچہ میں نے سب سے پہلے اب نتیجہ صاف ہے پکڑنے والے آئے رات کا اندھیرا تھا جب وہ پکڑنے والے آئے ہواری بھاگنے لگ بھاگ گیا ایک تھا وہ اپنے ننگے بدل پہ چادر اس نے لی ہوئی تھی وہ اسے پکڑنے لگے وہ اس کی چادر سے پکڑنے لگے وہ چادر چھوڑ کے بھاگ گیا اب ہواری بھاگ چکے رات کا اندھیرا ہے دیکھنے پکڑنے والے پہچانتے نہیں کہ یسو ہے کون اور انہوں نے رشوت دی تیس کے تاکہ ہمیں پہچان ہو جائے اس کی کہ یسو ہے کون اس لیے انہوں نے رشوت دی اب جسے رشوت دی تھی اسے بھی نہیں پتا کہ شکل تبدیل ہو چکی ہے اب وہ جب آئے انہوں نے کسی کو پکڑ لیا جس کو بھی پکڑا ہمیں اس سے غرض نہیں ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ کسی کو سلیب نہیں ہوئی آپ کو ہمارے دعوے کا ہی علم نہیں ہے اب میرا خیال ہے آپ نے ویسے ہی دوپ میں باز سفید کر لی ہے ہمارا یہ دعوے نہیں کسی کو سلیب نہیں ہوئی جس کو مرضی ہو ہمیں اس سے کیا ہمارا یہ دعوے ہے سیدنا مسیح ابن مریم کو سلیب نہیں ہی یہ ایک لانتی موت ہے اور مسیح ابن مریم وجیہن فی دنیا والا آخرا ہے تو وہ لانتی موت نہیں مر سکتے ہرگز نہیں مر سکتے ہمارا یہ دعوی ہے پہلے آپ ہمارا دعویہ تو دیکھ لیں ہمارا دعویہ کیا ہے سلیب ہو جس کو بھی مرضی ہو آپ نے کہا ایک رویت میں بارہ لکھا ہے بارہ شخص مختلف لکھے ہیں کسی رویت میں ایسا ہے ہمارے ہاں کوئی رویت قابل قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے راوی آپ بیان نہیں کرتے میں نے پہلے دن شرائط لکھتے ہوئے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمارے ہاں سیدیس حجت ہوگی آپ نے شرط کا بھی خلاف کیا ہے اور بغیر راویوں کے آپ نے جو ہے نا وہ ایسے حوالے دیئے ہیں جو میرے لیے حجت نہیں ہے اس لیے ہم کا جواب نہیں دوں گا اور وہ کوئی حوالے بھی نہیں ہے کام کے نہ وہ ہماری کسی مستمت کتاب میں ہیں حضرت مسیح ابن مریم کی جو دعا ہے اب ہواری باغ چکے تھے اب آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا وہ اسے تقویت دیتا تھا لوکا بائیس باب ہے ترتالیس عیت ہے فورٹی تھری عیت ہے اور مسیح کے لیے فرشتوں کی مدد کا وعدہ پہلے ہی سے مجود تھا یہ فرشتہ اسی وعدے کو پورا کرنے آیا تھا مسیح بھائی وہ خدا خدای وعدہ سننے جو خدا نے مسیح سے وعدہ کیا ہوا تھا آپ جو ہے پادری صاحب پتہ نہیں آپ نے انہوں نے کبھی سنایا نہیں آپ کو میں ضرور سناوں گا وہ یہ ہے کہ وہ تیری بابت اپنی فرشتوں کو حکم دے گا وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس پہنچے کہاں تو یہ بات کہاں تو یہ بات کہ اس کے پاؤں کو بھی پتھر سے ٹھیس نہیں پہنچ سکتی اور کہاں نعوذ باللہ جو انجیلوں نے بیان کیا ہے کس زلط کے ساتھ ان کی مسلوبیت بیان کی ہے ہمارا ایمان ہے کہ ان کے پاؤں کو بھی پتھر سے ٹھیس نہیں پہنچ سکتی ہے یہ خدا کا وعدہ تھا مطی چار باب پانچ آئیت ہے لوکس چودہ باب کی یہ پہلی آئیت ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی سنیں ہوش برگوش سنیں عبرانیوں پانچ باب سات آٹھ عبرانیوں پانچ باب سات آٹھ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور تجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا اور خدا ترسی کے سباب سے اس کی سنی گئی اس کی سنی گئی اور باوجود بیتا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی دکھ اٹھانے کا ذکر ہے دکھ ضرور اٹھایا انہوں نے انہیں تانے دیئے گیا انہیں جادو گر کہا گیا انہیں ابھی پادری صاحب ذکر کر رہے تھے تو انہیں بالز بول کہا گیا انہیں کہا گیا کہ یہ بدکاروں کا یار ہے یہ کھاؤ اور نوزب اللہ شرابی ہے دکھ ضرور دیا گیا انہیں ان کے خلاف جو ہے ورنٹ جاری کیے گیا دکھ کی بات ہے سلیب کی بات نہیں ہے عبرانیوں کا پانچ باب ہے سات اٹھائیت ہے اور اس میں لکھا ہے کہ اس کی سنی گئی معلوم ہو گیا کہ دعا قبول ہو گئی ان کی لہٰذا جب قبول ہو گئی تو خدا نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا پادری صاحب یہ بال دیوتا کی کہانی ہے اب بال دیوتا کی کہانی نکال لیں نیٹ سے ابھی کہیں تو میں نکال دیتا ہوں میرے پاس ہے بھی ویسے میں نے نکال لی بھی ہے تو میں نے اپنی کتاب میں بھی ساری نکل کیا ہے اب بال دیوتا کی پوری کہانی پڑھ لیں اور انجیلوں کا یہ سلیب کا واقعہ پڑھ لیں اگر کوئی فرق نکل آئے تو مجھے بتائیے گا کہ یہ اس میں اور اس میں فرق ہے بعض دیوتا کے نام کو اٹھا کے یسو مسیح کا نام رکھ دیا بطفرسنوں نے بات تو اتنی سی ہے ویسے میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ صادق تھے اور صادق کی سنی جاتی ہے اور عبرانیوں سے میں نے ثابت کر دیا کہ اس کی سنی بھی گئی ہاں آگے سیدنا مسیح ابن مریم فرماتے ہیں تم مجھے ڈھونڈو گے پر نہ پاؤ گے تم مجھے ڈھونڈو گے انہیں کہا تھا مسیح ابن مریم کی گواہی ہے کی گواہی مانوں یا سو سال بعد پچاس سال بعد ستر سال بعد جو داستان نے لکھی گئی وہ مانوں میں مسیح ابن مریم کی بات مانوں گا ان کا کول مانوں گا کیوں جو سیدنا مسیح ابن مریم کی بات نہیں مانتا وہ فرمائیں گے نکل جو بدکار ہو میں تمہیں نہیں جانتا نکل جو بدکار ہو میں تمہیں نہیں جانتا اب مسیح ابن مریم کا فرمان سنیے فرماتے ہیں میں اور سیدنا مسیح ابن مریم فرماتے ہیں میں اور تھوڑے دنوں تک تمہارے پاس ہوں پھر اپنے بیجنے والے کے پاس چلا جاؤں گا تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے کیا مطلب ہے کہ مجھے اٹھا لیا جائے گا تم ڈھونڈو گے گرفتاری کے لیے مگر نہ پاؤ گے اور جہاں میں ہوں تم نہیں آسکتے جہاں میں ہوں تم نہیں آسکتے خدا کسی کو لے جائے اس کی قدرت ہے کسی انسان کے بس میں ہے کہ وہ آسمان پہ چلا جائے کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے آپ نے فرمایا کہ جہاں میں ہوں تم نہیں آسکتے یہودیوں نے آپس میں کہا یہ کہاں جائے گا کہ ہم اسے ڈھونڈی نہ پائیں گے کہاں جائے گا یہ تو کیا ان کے پاس جائے گا جو ینانیوں میں جا بجا رہتے ہیں اور ینانیوں کو تلیم دے گا یہ کیا بات ہے جو اس نے کہی ہے کہ تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے اور جہاں میں ہوں وہاں تم نہیں آسکتے وہ بھی متوجب ہوئے تھے یہ کیسی عجیب بات کی ہے اس نے کہ کہاں چلا جائے گا وہ دنیا کے کسی کونے میں جہاں میں ہم تلاش نہیں کر پائیں گے دوسری جگہ سیدنا مسیب نے مریم کی دوسری شہادت ہے دوسری گواہی ہے فرماتے ہیں میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے پس یہودیوں نے یہ کہا کہ وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہتا ہے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے اس نے ان سے کہا تم نیچے کے ہو میں اوپر کا ہوں وہی فرشتہ خدا نے بیج دیا ان کے تقویر کے ان کے پاؤں کو بھی پتھر سے ٹھیس نہ لگے فرمایا تم نیچے کے ہو میں اوپر یہ ہے اس کا مطلب آپ نے کل اس کو علوہیت پر نکل کیا تھا یہ بات تھی تم دنیا کے ہو میں دنیا کا نہیں ہوں اس لیے میں نے تم سے کہا کہ تم اپنے گناہوں میں مرو گے یوہنہ کا آٹھ باب ہے اکیس تا چھبیس ہے مسیب نے مریم کی گواہی سے بڑھ کر کسی اور کی گواہی نہیں ہو سکتی ان کے مقابلے میں یوہنہ کی گواہی ہو میں وہ رد کر دوں گا میں بہت بڑی بات کہتا ہوں یہ بڑی چھوٹی سے بات ہے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے ان کے مقابلے میں ابو بکر صدیق کی بات آئے میں پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ دوں گا اس لیے آپ کے پاس تو پترس کی شہادت بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو لوکا کی شہادت بھی نہیں ہے یہ سو سال بعد کی باتیں ہیں اور میں نے بتایا کہ پلوس نے کہا پلوس نے کہا کہ سب سے پہلے یہ بات پہنچانے والا میں ہوں وہ مسلوب ہو گئے وہ ہمارے گناہ کی خاطر وہ صولی پہ ملون موت مر گئے نعوذ باللہ گلتیوں تین تیرہ کا حوالہ میں تو پڑھ بھی نہیں سکتا میرے مذہب میں تو کسی نبی کے بارے میں ایسا سوچنا بھی سوانے روح ہے کہ یسو مسیح نعوذ باللہ ملون ہوئے لانتی موت مر گئے استغفیر اللہ ہم تو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتے تو یہ کہا کہ اس نے ایک کرنثیوں پندرہ تین تا چار ہے جو محترم پادری صاحب نے پہلے لفظ چھوڑے تھے یوں ہے چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دیا جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا یہ سب سے پہلے مقدس پلوس نے یہ بات پھیلائی تھی اور گڑی تھی وہ آئے ادھر سے ادھر دیکھا بال دیوتا کی پرستش ہوتی ہے بال دیوتا کی ایک کہانی تھی کہ بال کو وہ سلیپ پہ چلھا دیا گیا مجھے یہ ذرا بائبل پکڑا دیں یہ والی اور یہ باتیں پہنچی کیسے یہ بھی سن لیں لوکا کی انجیل ہے پہلا باب ہے چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پلچایا اس لیے اے معزز تھیفلوس میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے لوگوں سے دریافت کر کے یہ لوگوں سے دریافت کی ہوئی کہانی جس کی تردید خود سیدنا مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے اور بھی تھے دلائل اس پہ مگر انہوں نے چونکہ کفارہ پہ بات کی ہے تو میں تھوڑا سا کفارہ پہ بھی عرض کر دوں کفارہ بائبل جو ہے عقیدہ کفارہ کے رد میں ہیں بائبل سے کوئی کفارہ کا عقیدہ ثابت نہیں کر سکتا ہے بلکہ بائبل میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہ مرے گی بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ سادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت اسی کے لیے ہوگی ہز کی عیل کا اٹھارا باب ہے ساتہ بیس ہے تو دوسرا حوالہ میں سرحوالے پڑھوں گا وقت مختصر ہے راستبازوں کی بابت کہو کہ بلا ہوگا کیونکہ اپنے کاموں کا پھل پائیں گے شریروں پر وویلہ ہے کہ ان کو بدی پیش آئے گی کیونکہ اپنے ہاتھ کا کیا پائیں گے یہ یسایہ تین دس ہے ہر ایک اپنی ہی بد کرداری کے سبب سے مرے گا ہر ایک اپنی ہی بد کرداری کے سبب کوئی نہیں مرے گا اپنی ہی بد کرداری کے سبب سے مرے گا ہر ایک جو کچھے انگور کھاتا ہے اسی کے دانت کھٹے ہوں گے مشہور مسئل ہے سارے جانتے ہیں جو کچھے انگور کھاتا ہے اسی کے دانت کھٹے ہوں گے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جن نہ کھا دیا گاجرہ ٹے ڈوڑنا دے پیر یہ وہی بات ہے لکھی ہوئی کہ جس نے کچھے انگور کھائے اسی کے دانت کھٹے ہوں گے اور تیسرا والا استثناء کا چوبیس باب کی سہولہ عیت ہے بیٹوں کے بدلے باپ نہ مارے جائیں نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں ہر ایک اپنے ہی گناہ کے بدلے مارا جائے پانچوہ حوالہ پس ہم میں سے ہر ایک پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا اپنا حساب دے گا اپنا حساب دے گا ملاقی تین پانچ ہے تو خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک عدالت کرے گا واز کی کیس ہے تیرا چودہ ہے شفقت اور سچائی سے بدی کا کفارہ ہوتا ہے سن لیں جی کفارہ کس سے ہوتا ہے شفقت اور سچائی سے بدی کا کفارہ ہوتا ہے یہ دانیل چار ستائیس ہے اور اپنی بد کرداری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر ممکن ہے تیرا اتمنان زیادہ ہو یشوہ باب تین تئیس ہے پانی بڑکتی ہوئی آگ کو بجا دیتا ہے اور خیرات گناہوں کا کفارہ دیتی ہے خیرات گناہوں کا ہمارا کوئی منفرد نہیں ہے جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے وہ اپنے گناہ کا کفارہ دیتا ہے جو اپنے باپ کی دیکھیں پادری صاحب آپ نے کہا وہ کہتے ہیں اس کو جنت مل گی اس کو یہ خیرات کرنے والے کا کفارہ ہو گیا باپ کی عزت کرنے والے کا کفارہ ہو گیا جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دیتا ہے اور جو ان سے بعد رہتا ہے ہر روز اس کی دعا قبول کی جاتی ہے سیدنا مسیح ابن مریض اور اہدنامہ قدیم کی بات تھی ہے ایک دو حوالے میں اہدنامہ جدید سے پیش کر دوں سیدنا مسیح ابن مریض فرماتے ہیں اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا اسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا اسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا یعنی معافی دینا بھی گناہوں کا کفارہ ہو گیا یہ متی چھیں باپ کی پندرہ چودہ ہے نجات جو ہے عمال سالے پہ آئے بائبل میں یہ جگہ جگہ لکھا ہوا ہے سیدنا مسیح ابن مریض فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں ترات یا نبیوں کی کتابوں کو منصوب کرنے آیا ہوں منصوب کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں متی چار سترہ ہے چار جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو کیونکہ ترات اور نبیوں کی تلیم یہی ہے یہ سیدنا مسیح ابن مریض کا فرمان ہے اور آپ فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمانی بادشاہت میں سب سے چھوٹا کہلائے گا متی پانچ باب کی انیس حیث ہے اور مسیح ابن مریض نے اس باب میں پہاڑی واز میں پوری کی پوری شریعت کے جو احکام ہیں پہلے سے زیادہ سخت کر کے پیش کیے ہیں مثال کے طور پر انہوں نے فرمایا کہ پہلے تو لکھا تھا کہ تو زنا نہ کرنا مگر اب کیا ہے یہ نہ سمجھو مرسوک کرنے آیا ہوں میں تو اور سخت کرنے آیا ہوں تمہارے لئے اب کیا ہے اب یہ ہے کہ تم بری نگاہ بھی عورت پہ ڈالو گے تو تم اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکے ہیں پہلے سے زیادہ سختی ہو گئے تو اگر وہ کفارہ تھا تو یہ ساری شریعت جو پہاڑی واز میں اتنی لمبی آپ نے بیان کی اور بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمانی بادشاہت میں سب سے چھوٹا کہلائے گا اور اسی میں آپ جو ہے وہ نصیت کرتے ہیں اور وسیعت کرتے ہیں کہ جب قیامت کے دن تم میرے پاس آو گے اور مجھ سے کہو گے اے خداون اے خداون ہم نے تیرے نام سے موجزے کیے ہیں مجھے دو منٹ دے گا بڑی مہربانی شکریہ تو مسیح ابن مریم جو ہم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ میرے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ اے خداون ہم نے تیرے نام سے موجزات کیے ہیں تو مسیح ابن مریم ان سے فرمائیں گے وہ وہ لوگ جو انہیں خداون تو کہتے ہیں جو کسے کہانیوں پہ تو ایمان لگتے ہیں مسیح ابن مریم کے فرمان کی تردیل کرتے ہیں مسیح ابن مریم فرمائیں گے نکل جو بدکارو انجیل کے لفل نکل جو بدکارو میں تمہیں نہیں جانتا میں تمہیں نہیں جانتا لہذا میرے مسیح بھائیو یہ بال دیوتا کی کہانی کو چھوڑو اور جو مسیح ابن مریم نے فرمایا اس پہ ایمان لے کے آؤ ایک میں سوال کرنا چاہوں گا اپنے محترم پادری صاحب سے پوری بائبل پدیش کی کتاب سے لے کے ملاقی نبی تک اہدنامہ قدیم مکمل اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں مطی کی انجیل سے لے کے مکاشوہ تک کوئی ایک حوالہ مجھے ثابت کر دیں کہ نبیوں کی تعلیم میں انسانی قربانی رائج رہی ہو کہیں بھی کبھی بھی کسی دور میں بھی حضرت عبراہ عملی اسلام کا آپ نے ذکر کیا خدا نے برا محیہ کر دیا وہ لکھا ہوگا ہے خدا نے یہ قبول نہیں کیا کہ انسان کی قربانی ہو خدا نے جانور کی قربانی قبول کی ہاں اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ انسانی قربانی کون کرتے تھے یہ دیوتاؤں کے مذہب میں ہوتی یہ بتپرستوں کے مداحد میں ہوتی آج بھی ہوتی اسے کہتے ہیں بلی چڑھانا یہ بلی چڑھانا بھائی کل جو تھا بتپرستی والا اتار والا معاملہ تھا آج یہ قربانی یسو مسیح کی یہ سارا جو ہے یہ بلی چڑھانا ہیں یہ بھی سارا بتپرستوں کا ہے یہ ایک سوال دوسرا اسی سے ریلیٹڈ ہے اس کا جود ہے اور وہ یہ ہے کہ قربانی کا ایک طریقہ ہے ایک طریقہ ہے بقاعدہ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے استثناء کی کتاب میں اور شریعت کے عید نام اقدیم کی کتاب میں پورا طریقہ لکھا ہوا ہے تم کیسے قربانی کرو قربانی کا طریقہ کیا اس کا خون اپنے گھر کی چوکھٹ پہ لگاؤ اور جو جو اس کے لوازمات ہیں وہ خدا نے بیان کی ہیں ترات کے اندر تو مسیح ابن مریم فرماتے ہیں کہ ایک ذرہ بھی ان میں سے نہیں چلے گا اب دیکھئے قربانی اور قتل کے فرق کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے میرا یہ دعویٰ ہے میں نے پوری دنیا مسیحیت کو چیلنج ہے اسے کوئی قربانی ثابت کر دے قتل کو قربانی ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بین ذیر جو ہے شہید ہوگی ہے ان مانوں میں کہیں تو چلے ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہے البتہ قتل قتل ہے اور قربانی قربانی ہے والسلام یہ تھے جناب محترم پادری ڈاکٹر شفیق کنول صاحب اور اٹھارہ منٹ ہے اٹھارہ منٹ میں آپ نے دلائل پیچھ کریں پچیس منٹ ہے ٹھیک ہے پچیس ٹھیک ہے اب دیکھ لے اپنے کیمرے کا مطلب ہے جی ایک دفعہ پھر میری طرف سے سب کو اسلام حکیم صاحب کے دلائل آپ نے سنے اور جو مجھ پر علمی خیانت کا الزام لگایا گیا اب میں ان کی بھی علمی خیانت اور تفسیری خیانت بیان کرتا چلوں جو پولوس رسول نے بیان کرنسیوں میں دیا کہ میں نے سب سے پہلے تمہیں وہ خوش قبری سنا دی جو مجھ تک پہنچی تھی وہ بات پنچا دی تو انہوں نے کہا میں نے جانبوج کے یہ بات چھوڑی میں نے جانبوج کے نہیں بات چھوڑی میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا تھا لیکن آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو میں اس کا مطلب سمجھا دوں کہ یہاں بار کہ میں نے سب سے پہلے تمہیں وہ بات پنچا دی جو مجھ تک پہنچی تھی اس کا مطلب میں نے اس کو پرائیورٹی دی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی انسانوں سے پہلے میں نے یہ خوشک اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دوسرے کام بعد میں پہلے یہ کام ایک تمثیل بیان کر دوں کہ جب یسونسی پیدا ہوا اس کے مطلق ایک ڈراما ہے بابوس کی ایک شخص کا نام تھا کہ مسیح یسون پیدا ہوا ہم بادشاہ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ تیار ہو گئے بابوس کی بھی تیار ہو گیا لیکن بابوس کی نے کہا مجھے تین چار کامیاد آگئے میں کر کے میں بھی آپ کے ساتھ مل جاؤں گا آپ چلیں تو کہتے ہیں کہ وہ جو شخص تھے وہ پہنچ گئے انہوں نے مسیح یسو کو بچپن میں جا کے دیکھا سجدہ کیا اپنے گفٹ پیش کیے لیکن بابوس کی باز میں پہنچا اور چونکہ باز میں پہنچا اتنی باز میں پہنچا کہ اس وقت مسیح یسو سلیپ پر لٹکے ہوئے تھے یہاں پر یہ مطلب ہے کہ مسیح یسو کی خوشخبری آپ نے پرائیٹی کے ساتھ دینی ہے ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ باقی کام بعد میں سب سے پہلے مسیح یسو کی خوشخبری مشرف جب کہتا کہ سب سے پہلے پاکستان تو بھائی اس کا یہ مطلب ہے پرائیٹی دینا اب یہ مطلب ہے کہ سب سے پہلے پاکستان تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے میں اثروائز پھر انڈیا آ جائے نہیں تو یہ پرائیٹی دی توفہ کا مطلب آپ نے کہا کہ نیند ہے بھائی میں نے یہ کل بھی بات بیان کی تھی کہ کسی بھی لفظ کا مطلب ڈکشنری سے نہیں اس کے کانٹیکسٹ کے اندر بتایا جاتا ہے نیند نیند کے معنوں میں بائیبل میں بیسیوں دفعہ لکھی ہوئے ہیں نیند موت کے معنوں بھی یہ بیسیوں حوالے ہیں کہ وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا یائر کی بیٹی کو یہ سمسی نے کہا وہ مری نہیں بلکہ سوئی ہے تو لیکن وہاں موت کے معنوں میں ہیں کہ وہ مری ہے آپ کیا دیتے ہیں آج اور بعض قبروں پہ لکھا آتا ہے کہ وہ اب دی نیند سو گیا تو بھائی سونے کا مطلب سونا بھی ہے سلیپنگ بھی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب موت بھی ہے کانٹیکسٹ بیان کرتا ہے کہ آپ کے ان معنوں میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ تفسیری خیانت آپ کی اچھا آپ نے کہا کہ اسلام اس دن پر یا اسلام تھی اس دن پر یہ فیچر میں ہے اور فیچر سے شاید آپ کا مطلب روزے قیامت کی طرف تھا نہیں بھائی پھر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہاں پڑھیں یہ یسنسی بچپن میں بیان کر رہے ہیں تو اس لیے فیچر میں اس وقت تو فیچر ہی تھا نا جب ان کو سلیپ دی گئی تو اچھا پھر متوفی کا کا آپ نے کہا کہ یہ فیچر میں ہے تو ٹھیک ہے نا یہ بات ہو جا بچپن میں کہی تو فیچر میں اس کو سلیپ دیا جائے گا اور سلیپ ان کی موت کے بعد ان کو اٹھایا جائے گا رافی کا سیدھا یہ تو آپ کا قرآن مجید دونوں باتیں بیان کر آپ نے اس بات کو ایڈرس نہیں کیا کہ یہ متوفی کا لکھا ہے تو پھر رافی کا اور اگر صرف اس کا مطلب اٹھایا جانا ہے چلیں آپ نیند کا بھی کہہ رہے ہیں تو بھائی موت کے لیے کئی الفاظ استعمال کیے ہیں میں نے بتایا کہ پنجاب میں عورتیں لڑتی ہیں تو کہتی ہیں خدا تو جی اٹھا لیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ موت دے تو جی پانچویں بات کہ آپ نے کہا سلیب سے بچنے کی دعا کی تھی گوھر سے سننے مسیح یسو نے کہیں پہ بھی سلیب سے بچنے کی دعا نہیں کی مجھے ایک حوالہ دے دے کہ مسیح یسو نے کہا مجھے رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں مجھے سلیبیں نظر آتی ہیں خدا کا واسطہ میری مدد کروں لو تھیوری ایک ذہن میں بٹھا لیں کہ جہاں کہیں بھی سلیب کے علاوہ مسیح یسو کو موت کا خدشہ تھا اس نے اپنے آپ کو بچایا اور بچانا چاہیے تھا لیکن جہاں پر سلیب کی بات تھی اس سے یسو نسی نے اس کو ہس کر قبول کیا مانگ کر اس موت کو لیا آخری ایام میں زمینی خدمت کے دران فریسیوں نے یسو نسی کو تھرٹ کیا کہ استاد کیرفل رہنا ہر عدی صاحب کی آپ کے قتل کے منصوبے باندھ رہا تو مسیح یسو نے کہا جاؤ اس لومڑی کے بچے کو بتا دو کہ میں آج کل پرسو ادھر ہی اور کام کروں گا تو مسیح یسو سلیبی موت سے کبھی خوف زدہ نہیں تھے لیکن سلیبی موت کے علاوہ ان کو مرنا بنی چاہیے تھا جہاں کہیں موقع تھا انہوں نے اپنے آپ کو بچایا کئی دفعہ ان کو سنگسار کرنے کی کوشش کی گئی انہوں نے بچایا بچانا چاہیے تھا اور باغے گت سمنی والی بات جو ہے وہاں سے بھی انہوں نے اگر موت کا خدشہ تھا ابلیس نے اپنی پوری فورسز اس کے گلد لگائی تو باغے گھر سمنی میں تو اس کی موت واقعہ نہیں ہونی چاہیی تھے جب پترس نے ایک نوکر کا کان اڑا دیا تو وہاں پہ بھی اگر بلوا ہوتا تو ہو سکتا کئی افراد دل دل سے مر جاتے ہیں مسیح یسو نے کہا اپنی تلوار میان میں کرو تو مرنے کا شوق نہیں تھا کہ آپ لوگوں کا شاید یہ عقیدہ ہو کہ جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہے تو بندہ آنکھیں بند کر کے روڈ کراس کرے نو اور تو ابلیس کا بھی ایک نظریہ تھا ابلیس کی یہ کوشش تھی کہ مسیح یسو کی کہیں پہ بھی موت ہو جائے ہونی چاہیے لیکن سلیب تک نہ یہ پہنچے تو آپ دونوں کے نظریات کو سنجھے سلیبی موت سے یسو مچی نے انکار نہیں کیا کسی خوف کا اظہار نہیں کیا تو یہ بھی آپ کی پھر تفسیری خیانت ہے اچھا ایک آیت آپ نے پڑھ دی کہ اس کا اہدہ دوسرا لے لے گا اس کو مجھے نہیں پتا کہ آپ نے مسیح پر کیسے فٹ کر دیا ہم شکل پر کیسے فٹ کر دیا یہ مسیح کے جو بارہ شگرد مشہور تھے ان میں یہودہ اسکر یوتی کی جگہ ایک اور شگرد چنا گیا اور کتاب اعمال کے اندر وہ پورا واقعہ دچھا صورت بدل گی وہ بڑا زبردست آپ نے یہ اتراز اٹھایا کہ مسیح کی صورت بدل گی اور اس سے آپ نے ہم شکل کے نظریہ کو تقویت دینے کی کوشش کی ہم شکل کا نظریہ کہ مسیح کو ہٹا لیا گیا اس کی جگہ ایک تھرڈ پرسن کو سلیب دے دی گئی یہ جو آپ نے حوالہ دیا آپ نے غالباً اٹھا لیا ماجد دریابادی کی تفسیر سے تو بھائی صورت بدل گی جب یسنسی تین کے سامنے تھے تو ان کی صورت بدل گئی آپ نے یہاں پہ آپ نے بھی علمی خیانت کا مظہرہ کر دیا پوری بات نہیں آپ نے بتائی پورا واقعہ پڑھیں وہ جو تین شاگر تھے انہوں نے تو یسنسی کو پچان لیا کہ ایک مسیح ہے صورت بدل گی آپ تجمع پڑھ لیں یا اس کو اوریجنل میں پڑھ لیں ایک مسیح ہے ایک موسیٰ ہے ایک ایلیا وہ تو تینوں کو پچان رہے تھے کیا مسیح نہیں تھا صورت بدل گی آپ نے غلط مطلب لیا یا تو کہیں کہ ایلیا کو پچان رہے تھے موسیٰ کو پچان رہے تھے تیسرا انہیں یہنہ استباغی نظر آ رہا تھا نا ٹیٹا انہوں نے تو تینوں کو درست پچانا اور کہا کہ استاد آپ کے لیے تین ڈیلے نہ منا لیں وہ جلالی صورت ہو گی اس کیجئے قدا کا واسطہ ہے کہ بائبل کی تشریح کرنے سے پہلے کسی مسیحی سے مشورہ کر لیا کریں میں تو ڈیبیٹر ہوں آپ ان میں سے کسی سے پوچھتے تو یہ بھی آپ کو یہی بات بتاتے ہمشکل کا نظریہ پہ آپ زور دے رہے ہیں میرا اس کے بارے میں یہ سوال ہے کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ فدیہ کے طور پر اقوام عالم کے گناہگاروں کی خاطر مسیح یسو فدیہ کے طور پر سلیب پر چڑ گیا اور دانستہ اور اپنی مردی سے چڑ گیا آپ یہ کہتے ہیں کہ مسیح یسو کو بچانے کے لیے ایک شخص کو سلیب دے دی گئی میں آپ سے پوچھتا ہوں اس شخص کا قصور کیا تھا بھئی ایک کو بچانا تھا تو ڈائریکٹی اسمسی کو اٹھا لیتا دوسرے بندے کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی مثال ایک سن لیں ایک ٹرک آ رہا اس کی بریکیں فیل ہوگی ایک بچہ ہے وہ سڑک کیو پر ہے آپ کو رحم آ جاتا ہے کہ ٹرک تو اس کو کچل دے گا یہ ویری نیچرل بات ہے کہ آپ بھاگیں گے آپ نے جمپ لگایا بچے کو اٹھایا تو اس کو اٹھا کے آگے نکل کے تا کہ بچہ ٹرک کے نیچے نہ آ جائے اس کے لیے میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ آپ کے جذبہ ہمدردی ہے لیکن کیا یہ ضروری ہے آپ نے کہا ٹرک کا چکر تو خالی گیا کہ دوسرا بند ہے اس کو دھکا دے گا آگے کرو ٹرک خالی نہ جائے یہ کہانی میری سمجھ میں نہیں آتی لانتی موت آپ نے کہا آپ واقعات کو سمجھتے نہیں ہیں دیکھیں اگر سرحد پر جھڑپ ہوتی ہے تو میں نے کل بھی یہ مثال دی تھی کہ پاکستانی اخبار لکھیں گے کہ تیرہ ہندو جہنم وصل اور تین پاکستانی فوجی شہید ہے نا میجر عزیز بھٹی ہمارا ہیرو ہے ہے نا اور جتنے بھی پاکستانی جنگوں میں پینسٹھ کی جنگوں میں ایون کرسٹن بھی شہید ہوئے ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں لیکن اگر آپ ہندووں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے ہم نے جہنم وصل کر دیا آپ بھی جو ان کے ہیروز آپ کریں گے جہنم وصل کر دیا ہندووں کو آپ نے تو مسیح یسو کی موت عرف عام میں جو سزا سلیپ کی دی جاتی تھی وہ ان کو باغیوں کو دی جاتی یہ بات درست ہے اور وہ موت لانتی تھی کوئی خوبصورت موت نہیں تھی لیکن مسیح یسو اگر اپنی ازاد مرضی کے ساتھ اس موت کو قبول کر رہا ہے تو ہمیں اس کو سلیوٹ پیش کرنا چاہیے تو کس پوائنٹ آف ویو سے آپ اس موت کو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنا ہے ایک اور حوالہ آپ نے دیا اب مجھے آپ نے بار بار کہہ دیا کہ جی علمی خیانت کرتے ہیں تو آپ کو تو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے تھا آپ نے حوالہ پیش کیا کہ لکھا کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے تو یہ تو حوالہ موجود تھا تو یہ مسیح کے بارے میں ہیں تو اس کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے تھی آپ نے مسکوٹ کر دیا یہ حوالہ اگر آپ کی یاداش ٹھیک ہو تو یہ ابلیس نے یہ سنسی کو کہا تھا کہ تُو چھلانگ لگا تو دیکھ حوالہ لکھا ہوا کہ وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے تا کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے اور مسیح اس نے جواب دیا یہ بھی لکھا ہے کہ تُو خدا ود اپنے خدا کی عزمائش نہ کر آپ شاید ابلیس کے بیان سے زیادہ متاثر ہے اس لیے یہ حوالہ دے دیا اچھا آپ کہتے ہیں اچھا ایک بات آپ مان رہے ہیں چونکہ حوالہ برا پڑ دیا تھا اس میں مسیح دکھ اٹھائے گا لیکن وہ دکھا آپ نے سارے محاوروں کے دکھ زبانی جمع خرچ کے کہا دے ہاں اس کو بڑا دکھیا تو بھئی جب آپ دکھ کو قبول کر رہے ہیں تو سلیبی دکھ کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں آپ سیدھا قبول کرو آپ نے اس کو فل کرنے کی کوشش کیا کہ ہاں جی اس کو گالیاں دی اس کو تنگ کیا گیا اس کو کوڑے مارے گئے اس کو سلیب دیا گیا اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے یہ بھی مانے آپ یہ بھی تفسیری خیانت ہے یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے مسیح یسو کی کہانی گھڑی ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ داڑی تو سکھ رکھتے ہیں آپ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے کہا ان کو دیکھ کے رکھی آپ سکھوں کو فالو کر رہے ہیں یا آپ یہودیوں کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی داڑی رکھتے تھے حالانکہ یہ میری دلیل نہیں ہے لیکن صرف آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اگر آپ اس قسم کی باتیں کریں گے تو پھر ان کا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے اچھا پھر اب یہی اسی سوال کا اور تھوڑی مفضاحت کر دوں کہ آپ نے جی بال دیوتا کی کہانی کو فٹ کیا میں نے کل بھی آپ سے یہ کہا تھا آپ نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا کہ حج بے دینوں کی رسم تھی مشرقین کی رسم تھی وہ وہاں پہ کر رہے تھے آپ کر رہے ہیں اور یہ تو میں الزام بھی نہیں لگا رہا آپ نے اسی خانہ کعبہ کو جو ان کے قبضے میں تھا اس پہ قبضہ کیا اور آپ کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو حجر اسود ہے یہ بھی پہلے سے موجود تھا اسلام آنے سے پہلے سے موجود تھا اور اس کے گرجہ آپ جو سات چکل لگا رہے ہیں یہ ہندووں کی رسم ہے پھر اس کا بھی جواب دیں اس کا نہیں آپ جواب دیتے میرے پہ بال کو زبردستی فٹ کر دیتے ہیں چلے کوئی بار دی آپ نے کہا کہ آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کیا کہ مسیح اس کو اٹھا لیا جائے گا اٹھا لیا گیا وہاں ٹھیک ہے اٹھا لیا جانے سے تو ہم انکار نہیں کرتے کہ مسیح اس کے پانچ سو لوگ گواہ تھے کہ اس کو آسمان پر اٹھایا گیا لیکن آپ بیچ میں موت کا سیغہ ہٹا نہیں سکتے مسیح کو اٹھایا گیا بائبل کے مطابق پہلے مسیح کی موت اور وہ کفارے کی موت پھر دفن پھر مردوں میں سے جی اٹھنا اور پھر اور قرآن مجید میں جو میں نے حوالہ آپ کو دیا انی متوفی کا ورافی کا پہلے تجھے موت دوں گا پھر اٹھاؤں گا پورا مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ چلو میری بات نہ مانے قرآن مجید کے الفاظ تو آپ کے لئے حجت ہے آپ نے کہا جی کہ یہنہ کی گواہی کو آپ نے رد کر دیا گویا اناجیل کے مصنفین کو آپ نے رد کر دیا ہے تو میرے بھائی چلو آپ تحسب کے اندر رد کر دیں آپ کی مرضی ہے میں نہیں روک سکتا لیکن سورہ المائدہ کی ایک سو گیارہ آئے بڑی وضاحت اصراحت کے ساتھ کہتی ہے کہ مسیح یسو کے ہواریوں پر وحی نادل ہوتی تھی المائدہ ایک سو گیارہ لوکا نے آپ نے کہا کہ اس نے بڑی تحقیق کی سمجھ لیا کریں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ الہام سے نہیں لکھ رہا تھا وہ بالکل الہام سے لکھ رہا تھا کل آپ نے مجھے یہ بتا دیا بلکہ پرسو بھی آپ نے مجھے یہ بتایا کہ یہ جو اسمہ الرجال کا علم ہے کیوں آپ تحقیق کر رہے ہیں تاکہ سچائی تک پہنچے اور اس نے بھی سچائی کو ڈبل کانفرمیشن کر لیے اگر وہ چونکہ میڈیکل ڈاکٹر تھا جتنے لوگ مر کے زندہ ہوئے جن کو پہلے کوڑ تھا ان کو اس نے جا کے ان کی انٹرویو کیے اندوں کو جا کے انٹرویو کیے تو اس کو لکھا لیکن اس کا مطلب الہام کا رد نہیں ہے اس نے الہام سے لکھا اور دوبارہ وہی والا علمائدہ کی سورہ علمائدہ کی ایک سو گیرہ آئے کہ مسیحیت سو کے ہواریوں پر وہی ناغل ہوتی تھی انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں لکھا ایک اور بات اب میں تو آپ سے ویسے اور بھی سوالات ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ نے شاید ٹائم کی قلت کی وجہ سے اینیوے جتنے کی ہیں ان کو تو میں جواب دوں ہزکیل اٹھارویں باپ کو آپ نے کوٹ کیا بائبل دے میری اگین اب آپ کی بھی علمی شیانتما بیان کر دوں مجھے آپ کہہ رہے ہیں ہزکیل اٹھارویں باپ آپ کو پورا بڑھنا چاہیے جب تک آپ پورا تھیسس نہیں پڑھتے آپ کو کہانی کا کیا پتہ یہ جو بات ہے کہ بیٹا باپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور باپ بیٹے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ کفارے کا رد نہیں ہے یہ موروسی گناہ کے نظریے کا رد ہے کہ آدم کا گناہ ہم میں ٹرانسفر نہیں ہوتا بائبل نے کہیں نہیں کہا کہ موروسی گناہ ہم میں سرائط کر رہا ہے ہاں انسان میں گناہ کا پوٹینشل موجود ہے اور بائبل کہتی ہے سب نے گناہ کیا خدا کے جلال سے محروم ہے لیکن میں نے اگر گناہ کیا تو وہ گناہ میرے بیٹے میں ٹرانسفر نہیں ہوگا اور اس کی سزا میرے بیٹے کو نہیں ملے گی پڑھ کے میں آپ کو سناتا ہوں آپ نے چونکہ پورا پڑھا انہیں کچھے انگور بھی آپ نے غلط حوالہ دے دیا اگر باپ نے کچھے انگور کھائے ہیں تو اسی کے دانت کھٹے ہوں گے بیٹے کے دانت نہیں کھٹے ہوں گے اور اگر بیٹے نے کچھے انگور کھائے ہیں تو اس کے دادے کے دانت نہیں کھٹے ہو سکتے سن لے پورا حوالہ پڑھ لیں اور خداوند کا کلام اٹھاروہ باپ ہزکیل مجھ پر نازل ہوا کہ تم اسرائیل کے ملک کے حق میں کیوں یہ مثل کہتے ہو کہ باپ دادا نے کچھے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو یہ مثل نہ کہو یہ مثل ٹھیک نہیں ہے گناہ نسل در نسل ٹرانسفر نہیں ہوتا پھر خداوند فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تم پھر اسرائیل میں یہ مثل نہ کہو گے ایسا نہیں ہوتا دیکھ سب جانے میری ہیں جیسی باپ کی جان ویسی ہی بیٹے کی جان میری ہے جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں باپ نے گناہ کیا تو وہی مرے گا میں نہیں اس کی وجہ سے مروں گا اچھا لیکن جو انسان صادق ہے اس کے کام عدالت اور انصاف کے مطابق ہیں جس نے بتوں کی قربانی سے نہیں کھایا اور بن اسرائیل کے بتوں کی طرف اپنی آنکھیں نہیں اٹھائیں اور ہمساہیہ کی بیوی کو ناپاک نہیں کیا اور عورت کی ناپاکی کے وقت اس کے پاس نہیں گیا اور کسی پر ستم نہیں کیا اور کرزدار کا گروھ واپس کر دیا اور ظلم سے کچھ چھین نہیں لیا بھوکوں کو اپنی روٹی کھلائی اور ننگوں کو کپڑا پنایا سوچ پر لیندین نہیں کیا بد کرداری سے دستبردار ہوا اور لوگوں میں سچا انصاف کیا میرے آئین پر چلا اور میرے احکام پر عمل کیا تاکہ راستی سے معاملہ کرے وہ صادق ہے خدا مند خدا فرماتا کہ وہ یقیناً زندہ رہے گا پر اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جو رہزنی یا خون ریزی کرے ان گناہوں میں سے کوئی گناہ نہ کرے اور ان فرائز کو بجا نہ لائے بلکہ بتوں کی قربانی سے کھائے اور اپنے ہمسایہ کی بیوی کو نپاک کرے غریب اور محتاج پر ستم کرے ظلم کر کے چھین لے گرب واپس نہ دے اور بتوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھائے اور گنہونے کام کرے سود پر لیندین کرے تو کیا وہ زندہ رہے گا وہ زندہ نہ رہے گا اس نے یہ سب نفرتی کام کیے وہ یقیناً مرے گا اس کا خون اسی پر ہوگا لیکن اگر اس کے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہو جو ان تمام گناہوں کو جو اس کا باپ کرتا ہے دیکھے اور خوف کھا کر اس کے کام نہ کرے اور بتوں کی قربانی سے نہ کھائے اور بنی اسرائیل کے بتوں کی طرف اپنی آنکھیں نہ اٹھائے اور ہمیشہ اور اپنے ہمسایہ کی بیوی کو نہ پاک نہ کرے اور کسی پر ستم نہ کرے گروہ نہ لے اور ظلم کر کے کوئی چھین نہ لے بھوکے کو اپنی روٹی کھلائے ننگے کو کھپڑا پناے گریب سے دستبدار اور سود پر لیندن نہ کرے پر میرے احکام پر عمل کرے اور میرے آئین پر چلے وہ اپنے باپ کے گناہوں کے لیے نہ مرے گا وہ یقینا زندہ رہے گا آپ نے پورا نہیں پڑا اور یک سے ڈیبیٹر ایسا کرتے ہیں کہ ہسکیل اٹھارویں باپ کی یہ انیسویں یا بیسویں آیت اٹھا لیتے ہیں بیٹا باپ کے بدلے نہیں مرے گا باپ بیٹے کے بدلے نہیں مرے وہ پورا پڑے ہیں کنٹیکس مجھے آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے وہ دو چار باتیں اور وہ بھی میں نے دانستانی چھوڑی اس کو یہ آپ نے ترجمہ غلط کر دیا آپ نے وہ رائی کا پہاڑ بنا دیئے چلو کوئی بات نہیں ہاں مسیح نے کہا کہ ایک دوسرے کے قصور معاف کرو ہاں کہا مسیح نے بہت ساری تعلیمات دی پہاڑی واس نیکیوں کی تعلیم ہے لیکن یہ انسان کے رویے درست کرنے کے لیے ہاں پوری بائبل میں تو کہتا ہوں کہ نیک کام کرنے سے اور گناہوں کو معاف کرنے سے بائبل کا منع کرتی ہے مجھے بتا دیں کہ کہیں منع کیا منع کہیں نہیں کیا بائبل یہ بات کہتی ہے کہ نیک کاموں پر آپ کی نجات کا انحصار نہیں ہے منع نہیں کیا یہ ہماری زندگی میں سے نیک کام ہمارا پھل ہے اور اگر آپ نیک عمال کرتے ہیں تو بائبل آپ کو کہتی ہے کہ تو زندہ رہے گا ان پر عمل کرے لیکن انسان کی مجبوری ہے کہ نیک عمال سے وہ زندہ رہ نہیں سکتا وہ بچ نہیں سکتا وہ جنت نہیں پا سکتا کیونکہ یہ سایہ کہتا ہے کہ ہماری نیکیاں تیرے سامنے گندی دھجیوں کی مانت ہے اور مسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ عمال سے نہیں بلکہ انسان نجات پائے گا خدا کے فضل سے کچھ اس قسم کے الفاظ ہیں تو آپ بھی علمی خیانت کرتے ہیں اور دانستہ کرتے ہیں کفارے کا مطلب آپ نے اپنی مرضی سے بیان کر دیا کفارے کا مطلب ٹھیک ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہم امام سے بچ جاتے ہیں یہ کہیں نہیں بائبل میں لکھا کہ آپ کا کفارہ ہو گیا آپ کو کھلی چھٹی ہے یہ ہم پر غلط الزام گیا جاتا یا غلط تشریح کی جاتی ہے بائبل کہتی ہے کہ اگر کوئی بار بار تنبیہ پا کر گردن کشی کرتا ہے تو میں اس کی بالدار کھپڑی کو چیٹ ڈالوں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا بائبل لائسنس ٹو سن نہیں دیتی پھر آپ نے ایک اور حوالہ دیا کہ مسیح یسو نے کہا میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی یہ بات یسو میسی نے ہپوکریٹس کو کہی کہ جو لمبے لمبے چوگے پہن لیتے ہیں جو اپنے آپ کو سڑکوں پر کھڑے ہو کر لمبی روز دعائے کرتے ہیں اور بھی بڑی ڈیٹیل ہے کہ وہ دینداری کی وضع تو رکھتے ہیں لیکن اس کے تاثر کو قبول نہیں کرتے اور آگے اگلا ایسا پھر آپ نے بھی علمی خیانت کی اگلا پڑھا ہی نہیں آپ نے جو اس کی تشریح تھی کہ ات وقت میں ان سے کہوں گا میری تم سے کبھی واقفیت نہیں تھی کیونکہ میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہیں پنایا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا میں بیمار تھا میری تمارداری نہیں کی میں جیل میں تھا میرا پتہ نہیں کیا آپ نے وہ لوگ کہیں گے کہ کب تو جیل میں تھا کب تو ننگا تھا تو مسیح اسو جواب دیکھے کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا خلق خدا کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا تو میرے ساتھ نہیں کیا یہ وہی والا جو آپ نے پڑھا مطی والا مطی پچیس بار اچھا پھر اور یہ دو تین جگہ یہ بات لکھی ہے ایک جگہ ہو سکتا پوری بات نہ لکھے لیکن دوسری یہ مکمل بات لکھی ہے تو یہ حوالہ بھی ہے میں آپ کو بعد میں اگزیکٹ حوالہ دے دیتا ہوں بلکہ پڑھ کے بھی سنا دوں گا لیکن اگر ابھی میں نے پڑھا جس طرح ہزگیل کا پڑھا تو ٹائم بہت ہو جائے یہ یہ حوالہ جو آپ نے بیان کیا بھائی یہ نہ کفارے کا رد ہے نہ نجات کا رد ہے نہ سلیپ کا رد ہے آپ پڑھ تو لیں کہ یہ اشفاق احمد صاحب نے بھی ایک دفعہ ٹی وی پر یہ بیان دے دیا کہ کرسٹنز کی منادی فیل ہوگی تو انہوں نے انجیوز بنا لیا اور اچھے کام کرنا شروع کر دے اور بھائی آپ پوری بائبل پڑھیں مسیحیت سنت تو جو اپنا ناصرت کا منشور بیان کیا تھا آتے ہی سب سے پہلے یہی بات کی کہ غریبوں کو خوش خبری سنا دو کہدیوں کو رہائی کی خوش خبری دو وہ تو آیا گریبوں کے لیے تھا آپ پورا پڑھتے نہیں ہیں آپ کا مسئلہ یہ ہے میں نے اگر کوئی حوالہ اس میں سے کچھ چھوڑا اور کچھ پڑا تو میں نے دانستہ نہیں کیا خیانت نہیں کی اور پھر آپ نے کہا انسانی قربانی کا کہیں ذکر نہیں ہے ٹھیک انسانی ہم انسانی قربانی کہتے ہی نہیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ جس نے کفارے کی قربانی دی کامل قربانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بے ایپ ہو بے ایپ صرف مسیح کی ہستی تھی اور وہ خدا تھا جو انسان بن گیا تھا یہ ہمارا ماننا ہے صرف انسان نہیں تھا اگر صرف انسان ہوتا تو آپ کی دلیل درست تھی یہ بھی آپ پھر تفسیری خیانت کرتے ہیں وہ خدا تھا اور انسان بن گیا تھا صرف جسم اس نے اس لیے لیا تھا مجسم اس لیے لیا تھا کیونکہ روح کی صورت میں اس کا کفارہ نہیں دیا جا سکتا تھا کفارہ دینے کے لیے اس نے جسم لیا تھا کیونکہ بغیر خون بہائے معافی لیے پھر آپ نے کہا کہ قربانی کا طریقہ فالو نہیں کیا آہ آپ شاید بتانا چاہتے تھے کہ جب آہ حیکل میں جانا بڑے کو لے کر جانا اس پر ہاتھ رکھنا قربان اور کہیں اس کو چیک کرے یہ ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ قربانی کے لیے بینچ مار اول ٹیسٹیمنٹ نہیں ہے بینچ مار مسیح اسو کی قربانی ہے مسیح اسو سے آپ پیچھے کی طرف جائے گیا قربانیاں ہوتی تھی تو مسیح اسو کا کفارہ ہوا پرفیکٹ ہوا اور کامل قربانی ہوئی اور جو مستقل قربانی اس کے بعد کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں ہے تینکی محترم ڈاکٹر پادری شفیق قومل کے دلائل کے بعد اب دلائل کے لیے تشریف لاتے ہیں مناظر حکیم عمران ساکب صاحب ان کے لیے بھی پچیس منٹ ہیں تاکہ وہ اپنے دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کریں نحمدہو ونسلی الى رسولِ الكریم اما بعد پہلے تو علمی خیانت کا اور تفسیر اور تشریف کا فرق سمجھ لیے ہیں علمی خیانت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بات کا حوالہ دیتا ہے تو اسے منو ان نقل کرے منو انو سے پیش کرے یہ ہوتی ہے علمی خیانت تفسیر جو ہیں وہ ان کی اپنی ہیں یہ عدیوں کی اپنی ہیں کسی اور کی اپنی ہیں میں تفسیر جو یہ کرتے ہیں وہ تفسیر کہیں آئے ہی نہیں سلیب کا لفل پورے اہد نامہ قدیم میں کہیں آئے ہی نہیں جائیں مجھے دکھا دیں یہ آپ نے بعد میں جب بت پرستوں میں یہ سلیب دیکھی تو یہ لفل بھی وہاں سے لیا اور اس کی شکل بھی وہاں سے لی نہیں وہاں تو لکھا لکڑی پہ لٹکایا گیا کارٹ پہ لٹکایا گیا یہ سلیب کا تو سارا قصہ کارنی یہ تو بعد کی بات ہے لہذا علمی خیانت کا اور تفسیری فرق کا جو یہ فرق ہے یہ کرنا چاہیے آپ کو آپ نے فرمایا داری سکھ بھی رکھتے ہیں کیسی عجیب بات ہے سکھ کب پیدا ہوئے اسلام کب ہوا آپ نے کہا آپ نے کہا سکھ یودی داری یودی بھی رکھتے ہیں اور بھائی داری سنتِ انبیاء ہے ہمارے انبیاء کی سنت ہے داری ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی داری ہے نو کی داری ہے تو لہٰذا کوئی آپ نے کہا حاج بے دینوں کی رسم تھی وہ بے دین کون تھے اب آپ ہم سے دیکھتے ہیں ملتِ ابراہیم ہے وہ گمراہ ہو گئے تھے کیا یہودی گمراہ نہیں ہوئے تھے کیا یودیوں نے بت پرستی نہیں کی کیا یودیوں نے حیکل کے اندر بت نہیں پوجہے کیا یہودیوں نے حیکل کے اندر بھتوں کی کربانیاں نہیں دیئیں اگر وہ گمراہ ہو گئے تھے تو ان کی گمراہی تھی انہیں اس بات کا حکم تو نہیں تھا وہ کاب گمراہ ہوئے عمر بن لہی صدیوں تک وہ عبراہیم علیہ السلام کے دین پر وہ قیم رہے عمر بن لہی آیا وہ گیا آپ لوگوں کے پاس شام میں وہاں اس نے دیکھا یہ مسیح ہیں بھت پرستی کرتے ہیں وہاں سے وہ بھت لے رہا تب وہ گمراہ ہوئے لہذا کسی بعد میں گمراہ ہوئے یہ عجیب اتراز ہے آپ کا آپ نے کہا جی خانہ کعبہ میں بھت پوجھتے تھے تو بھت پوجھیں وہ گمراہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھت توڑ دیئے بھت مسمار کر دیئے بھتوں کا جزیرہ عرب سے بھتوں کا خاتمہ کر دیا حیکل میں بھت نہیں پوجھے گئے حیکل میں بھتوں کی کربانیاں نہیں کی گئی پھر آپ نے کہا متوفی کا ورافی کا آپ عربی عدب سے عربی زبان سے عربی قوائد سے آپ واقف نہیں ہیں عربی میں ایک چیز ہے مذاف محضوف اب مذاف محضوف سے واقف نہیں ہے اردو ترجمہ میں اسے تقدیم تخیر کہتے ہیں یہ بعض بات کو بیان کرنے کے لیے ریدم کو برقرار رکھنے کے لیے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے بات سکیل نہ ہو جائے اگلی بات کو پہلے بیان کر دیا جاتا ہے اور پہلی بات کو آخر میں بیان کر دیا جاتا ہے اس میں معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لہذا یہ تقدیم تخیر ہے تو آپ کوئی قرآن کریم کی ایت ایسی دیتے یا ہماری کوئی تفسیر مستند ایسی دیتے یا کوئی حدیث ایسی دیتے کہ ہمارے ہاں وہ لکھا ہوتا مسیح ابن مریم کو سلیپ پر چڑھایا گیا میں نے تو واضح کہا ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہے وجیحن فید دنیا والا آخرت ہے اور یہ لانتی موت ہے یہ وہی نہیں سکتا کہ وہ لانتی موت جو ہے انہیں کبھی آتی جو آپ نے مجھے کہا کہ میں نے جو حوالہ پڑا تھا کہ جن کے دانت کھٹے ہوں گے وہ میں نے علمی خیانت کی بھئی جو آپ نے پورا پڑا ہے آپ نے تو میری تائید کر دی ہے پوری شریعت کی آپ اس میں مزید باتیں اضافہ کر کے کہ جو یہ نہیں کرتا جو مسایہ کی بیوی کے ساتھ نپاک ہوتا ہے وغیرہ 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 دانت اسی کے کھٹے ہوں گے یہی میں نے عرض کیا ہے کہ جو گناہ کرے گا دانت اسی کے کھٹے ہوں گے آپ نے تو میری تائید کیا اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے وہ دیندرہ بائی بل مجھے والا اچھا بیار یہ رکھا کریں نا اپنے پاس میں نے عرض کیا تھا میں نے بائیبل سے متعدد حوالے دیئے تھے اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بائیبل میں جو ذریعہ نجات بتایا گیا ہے طریقہ نجات بتایا گیا ہے وہ عمال سالے بیان کیے گئے ہیں ترات کی کتاب میں زبور کی کتاب میں اور میں نے اس کے متعدد حوالے دیئے تھے اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کی تائید جو تھی وہ میں نے دے دی تھی کہ مسیح ابن مریم نے فرمایا تھا کہ ترات میں سے ایک نکتہ ایک شوشہ چھوٹے سے چھوٹا حکم بھی جو ہے وہ بھی منسوخ نہیں ہوگا تو سیدہ مسیح ابن مریم کی بھی نے بھی اس بات کی تائید کر دی کہ نجات جو ہے وہ عمال سالیہ پر ہے تو جب نجات عمال سالیہ پر ہے کفارہ ابھی ہوا ہی نہیں سلیب ابھی ہوئی نہیں اور ایک بندہ وفات پاتا ہے عبرہ عمل اسلام کی گود میں چلا جاتا ہے یہ انجیل میں ہی لکھا ہوا ہے نہ ابھی کوئی سلیب کا واقعہ ہوا نہ ابھی کوئی ایسا کوئی تصور تھا کیا وہ سلیب پر ایمان لائے تھا تب تو سلیب کا معاملہ ہی پیش نہیں ہوا تھا تو لہٰذا آپ نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا کہ بائبل جو ہے اس میں عمال سالیہ کے اوپر جو ہے نجات کا انثار ہے مسیح ابن مریم نے بھی یہی فرمایا ہے مسیح ابن مریم نے کہیں نہیں فرمایا ہے کہ آپ جو ہے میری سلیبی موت پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری نجات ہوگی ورنہ نجات نہیں ہوگی تفسیریں آپ کی ذاتی میں اس میں کیا کر سکتا ہوں سلیب کا لفظ آپ کا ذاتی ہے ایدرامہ قدیم میں تو سلیب کا لفظ ہی نہیں ہے لکڑی پر لٹکایا گیا یہ مجھے کموسل کتاب دینا ذرا یہ کموسل کتاب ہے صفحہ نمبر ہے فائیو نائنٹی فائیو سلیب سولی دار چلیپا اردو میں یہ تمام لفظ اس لکڑی کے لئے استعمال ہوتے ہیں جس پر مجرموں کو لٹکایا جاتا تھا لفظ سلیب نئے اہدنامہ میں تقریباً چھپن مرتبہ استعمال ہوا ہے پرانے اہدنامہ میں لفظ سلیب نہیں ہے بلکہ سولی درخت وغیرہ استعمال ہوا ہے اب آپ نے سولی کو لکڑی کو سلیب بنا لیا ان سے لے کے جن سے یہ کہانی لی تھی تو یہ آپ کی تفسیر میں بیان کروں آپ کہیں یہ علمی خیانت ہے اسے علمی خیانت نہیں کہتے یہ آپ کی تفسیر ہے یہ بائبل جس کی تائید نہیں کر رہی ہے تو متعدد حوالے انہوں نے دیئے ہوئے ہیں کہ آستر کی کتاب میں پانچ چودہ چھ چار سات نو نو تیرہ پہ استرسنا اکی بائیس تائیس میں یشوہ اکیس چھبیس میں تو یہ جہاں جب گلتیوں تین تیرہ میں آیا وہاں سلیب بن گیا جو سولی تھی وہ سلیب بن گئی لہذا یہ جو آپ کی اپنی ذاتی تفسیریں ہیں تشریعات ہیں بعد کی پیدا کردہ ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ بائبل جو ہے وہ عقیدہ کفارہ کے رد میں ہے اور اس تسنا کے چوبیس باب کی سولہ اعت ہے جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا بیٹوں کے بدلے باپ نہ مارے جائیں نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں ہر ایک اپنے ہی گناہ کے بدلے مارا جائے ہر ایک یہ قانون ہے خدا تعالیٰ کا قانون ہے استثناء کی باب میں ہے ملاقی میں ہے واز میں ہے مسال میں ہے دانیل میں ہے اور مسیح ابن مریم نے فرما دیا کہ ان کی تعید کر دی تصدیق کر دی کہ جو چھوٹے سے چھوٹے حکم کو بھی تسلیم نہیں کرے گا وہ خدا کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا نجات جو ہے وہ عمال سالحہ کے اوپر ہے مسیح ابن مریم بار 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 اس کا ذکر کرتے ہیں آپ نے کہا کہ جی ہم کب کہتے ہیں عمال سالحہ چھوڑ دو یہ جو خطنہ تھا شریعت کا حکم نہیں تھا خطنہ شریعت کا حکم ہے اور اس خطنے کو منسوخ کیوں کر دیا اور پلوس نے کیوں کہا کہ شریعت جو ہے شریعت کو منسوخ کر دیا پلوس نے پلوس نے شریعت کے احکام کو بھی لانت کا نام دیا تو لہٰذا ایسا جو ہے آپ یہ ثابت کریں جو آپ کا دعویٰ ہے کہ مسیح ابن مریم نے کہیں فرمایا ہو کہ تم میری سلیبی موت پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری نجات ہوگی ورنہ کہیں نجات نہیں ہوگی آپ ان سارے حوالہ جات کو نہ ان کا جواب نہ دیں ذاتی تفسیر آپ اپنی بنائیں ان کا جواب نہ دیں اور بعد کی کہانیاں میں نے عرض کی ہیں جو دریافت کر کے لکھی گئی ہیں سو سال بعد ساٹھ سال بعد تو اتنی مدت بعد کی کہانیاں اور جو مسیح ابن مریم کے ارشادات ہیں فرمودات ہیں ان کو آپ جٹھلا رہے ہیں اور جو 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 بعد کی کہانیاں ہیں ان پہ جو ہے آپ ایمان رکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے بہرحال عقیدہ کفارہ کے اوپر جو ہے یہ یہ نہ تو بائبل سے ثابت کیا جا سکتا ہے سارے نبیوں کی تلیم جو ہے میں نے عرض کیا تھا کہ پدیش کی کتاب سے لے کے ملاقی نبی تک کسی نبی نے بھی یہ تلیم نہیں دی کہ یسو مسیح کی سلیبی موت پہ ایمان لاؤ گے تو تمہاری نجات ہوگی ورنہ عبدی زندگی میں تمہیں نمک میں بھونا جائے گا کسی نے بھی یہ نہیں کہا اگر وہ مر گئے اس ایمان لانے پر سلیبی موت سے پہلے ان کی نجات کا کیا بندوست ہوگا اور اس پہ بائبل کے اترازات کے حوالے سے آپ نے جواب نہیں دیا کہ شریعت پہ عمل کرنا بھی ضروری قرار دے دیا آپ نے حالانکہ شریعت پہ عمل نہیں کرتے میں نے خطنہ کی بھی مثال دے دی اور بھی بڑی مثالیں ہیں بہرحال اور جو اس کے اوپر دیگر اتراز اٹھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب عورت نے گناہ کیا پدیش کی کتاب میں ہے کہ بطور سزا جب عورت نے گناہ کیا تو سزا کے طور پہ بائبل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مرد اپنے گاڑے خون پسینے کی کمائی کا کھائے گا اب اس نے گناہ کیا ہے بطور سزا یہ ہوگا کہ وہ گاڑے خون پسینے کی روزی کمائے گا اور وہ کھائے گا عورت نے گناہ کیا ہے یہ مرد کی محکوم رہے گی بطور سزا مرد کی محکوم رہے گی دردے زیاد سے بچے جنیں گی اسی وقت ان کے گناہ کی خدا نے سزا بھی دے دی یہ کیسا عادل خدا ہے کہ موقع پہ سزا بھی دے دی ہے اور اس کے صدیوں بعد صدیوں بعد ایک ایسے شخص کو جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مصوم تھے خطا سے آپ مصوم نہیں ثابت کر سکتے بائبل سے بلکہ بائبل میں تو یوہنہ کو بارے میں لکھا ہے کہ جتنے عورتوں میں جتنے عورتوں میں پیدا عورتوں سے پیدا ہوئے اور یوہنہ بپتسمہ والے سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے اور مسیح ابن مریم کا پہلا ہی موجزہ وہ میں کا پینہ شراب کی مجلس میں جانا جبکہ عید نامہ قدیم میں جگہ جگہ میں کی مضمت ہے شراب کی مضمت ہے میں کی مضمت کی گئی ہے اور بھی دیگر حوالے ہیں بہرحال اور بھی بہت کامل ہوئے ہیں صرف یسیح مسیح کی کامل نہیں ہوئے بائبل میں دیگر ایسے ہیں جو کامل ہوئے ہیں تو یہ پہلا اطراز جو اس پہ اٹھتا ہے کہ فوری سزا دی گئی کہ مرد تو اپنے گاڑے خون پسینے کی کمائی کھائے گا عورت دردے زی سے بچے جنے گئے مرد آج بھی گاڑے خون پسینے کی کمائی کھا رہا بچارہ عورتیں آج بھی جو ہے وہ دردے زی سے بچے جنے رہی ہیں کیوں؟ چلیں ہم نے ایمان نہیں ہم ایمان نہیں لائے ان کی صلیبی موت پہ ہم تو گاڑے خون پسینے کی کمائی کھائیں ہمارا ایمان نہیں ہماری عورتیں تو درد زیر سے بچے جنیں بھئی آپ کا تو صلیبی موت پہ ایمان ہے نا آپ تو گاڑے خون پسینے کی کمانی قوائی نہ کھائیں آپ کی عورتیں تو درد زیر سے بچے نہ جنیں تو یہ اس پہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کبھی بھی جو ہے وہ جواب نہیں دیا گیا ہے اور سامپ کو یہ صدا ملی تھی کہ وہ تمام دشتی جانوروں میں ملون ٹھہرا اور پیٹ کے بال اس کا چلنا اپنی خاک چاٹنا اور سامپ اور عورت کی نسل کے درمیان جو ہے وہ دشمنی ہوگی وہ اس کا سر کچلیں گے یہ ان کے یہ انہیں ڈسے گا ڈنگ مارے گا آج تک سامپ ہمارا دشمن ہے ہم سامپ کے دشمن ہے ہم اس کا سر کچلتے ہیں وہ ہمیں معاف نہیں کرتا ڈسنے سے جب خدا بدلہ دورہ بدلہ لے چکا ایک حضرت آدم کو بھی صدا دے دی ہوا کو بھی ان کی پوری انسانیت کو صدا آج تک ہم وہ صدا بگت رہے ہیں گاڑے خون پسینے کی کمائی بھی کھا رہے ہیں عورتیں بھی دردے دی سے بچے جان رہی ہیں سامپ ہمارا دشمن ہے ہم سامپ کے دشمن ہیں تو دوسری بار مسیح ابن مریم کو سلیپ پر لٹکا دیا دو بار صدا لے لی یہ کیسا جا جائے کیسا منصف جا جائے دو بار صدا دینے کے باوجود صدا پھر بھی جو ہے نا وہ قید پھر بھی وہی کی وہی ہیں دو بار اسے جو ہے وہ صدا دی جا چکی ہے صدا بدلہ لیا جا چکا ہے بدلہ لینے کے بعد صدا وئی کی وہی ہے پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر مسیح ابن مریم مسیحوں کی طرف سے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے ہیں اور بقول ان کے کہ مسیح نے بزاتے خود مسلوب ہو کر اپنے ماننے والوں کو شریعت کی لانت سے چھٹکارہ دلا دیا ہے تو پھر مسیح کے اس فرمان کے کیا معنی ہوں گے کہ جسے کسی نے بری خواہش سے کسی عورت کی طرف نگاہ کی وہ دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا پس اگر تیری دانی آنکھ تجھے ٹھوکر دکھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے عذا میں سے ایک جاتا رہے یہ الفاظ سنیے گا اور تیرا سارا جسم جہنم میں ڈالا جائے کیا مسیح ابن مریم نہیں جانتے کہ میں تو کفارہ دے دوں گا اور یہ جہنم میں نہیں جائیں گے زنا کرنے پہ مسیح ابن مریم فرماتے ہیں کہ تمہارے جس عزب نے خطا کی ہے اسے نکال باہر پھینک دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہارا سارا جسم جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے کیوں کہا یہ اگر کفارہ ادا چکا ہے یہ نے ازادی مل چکی ہے تو پھر یہ اس کا کیا معنی یعنی شریعت میں بھی عمل کرو کفارے کی سزا بھی مل گئی شریعت میں بھی عمل کرو اور اس کے باوجود بھی ہم نے اگر یہی جنم میں جانا ہے یہی کچھ کرنا ہے تو پھر اس کا کیا معنی ہے اس کا کیا مقصد ہے اور تیسرا جو سوال اٹھتا ہے اسی عقیدے پہ وہ ہے کہ شفاعت کنیندہ جو ہے بے ہے بے گناہ اور نیک ہونا چاہیے یہ آپ کے نزدیک ہے ہمارے نزدیک میں نے عرض کیا ہے انسانی قربانی جو ہے یہ تو انہوں بد پرستوں میں ہے تو نبیوں کی تلیم میں نبیوں کی تلیم میں الہامی مذاہب میں سامی مذاہب میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو خیر اگر یہ جو بے عیب بے گناہ نیک ہونا چاہیے مگر روجہ نجیل کے مطابق سیدنا مسیح ابن مریم جو ہیں وہ کروڑوں انسانوں کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں جب اپنے اوپر لے لیا ان کے وہ لے لیا تو ان کا ایک اوڑنا اوڑ لیا گھٹھرا اٹھا لیا تو پھر وہ کربانی کے لائق کیسے رہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ کل والی بات تھی کہ اس نے جی سلیبی اپنا علوہیت کے رنگ میں آ گیا اب گناہوں کے رنگ میں آ گیا جب گناہوں کے رنگ میں آ گیا ساری دنیا کے سارے لوگوں کے گناہوں کا گھٹھرا اپنے سر پر اٹھا لیا تو بے عیب کیسے رہ گیا حالانکہ بائبل میں کچھ ایسے بھی باتیں ان سے منصوب کی گئی ہیں مریم مقدلینی کے مطلق میں کے بارے اور یہ دیگر ایسی باتیں جو ہیں وہ میں ذکر نہیں کرتا بارے ان سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بے گناہ معصوم نہیں کہا جا سکتا انہوں نے خود کہا تھا تو کیوں مجھے نیک کہتا ہے نیک تو کوئی نہیں ہے سوائے ایک خدا کے لہٰذا تیسرا جو چوتھا اطراز اس پہ یہ ہوتا ہے کہ واقعہ سلیب سے پہلے نبیوں کی امتوں کی بخشت کے لیے کیا انتظام ہوا اگر یہی طریقہ نجات تھا خدا کیا مقرر تھا تو شروع دنیا سے پہلے نبی پر کیا گیا جب انہیں اصدا دی گئی تھی کہ تو گاڑے خون پسینے کی کمائی کھائے گا یہ دردے زیادے سے بچے جنیں گی یہ بھی ظاہر کر دیا جاتا اس کو کیوں نہ ظاہر کیا اور صدیوں تک جو آتے رہے حضرت ابراہیم کے پیروکار آتے رہے حضرت یکوب کے پیروکار آتے رہے حضرت موسیٰ کے پیروکار آتے رہے حتیٰ کہ حضرت یونہ تک حضرت یونہ تک جتنے آتے رہے انہیں کیوں نہ اس کا علم دیا گیا کیوں نہ بتایا گیا وہ سارے کے سارے نجات جو ہے وہ عمال سالحہ پر بتاتے ہیں کیوں بتاتے ہیں مسیح ابن مریم نے کیوں پہاڑی واز میں نہیں کہا ساری باتیں جو ایک ایک کر کے انہوں نے ذکر کر دی یہ کہ انہیں کہا کہ میں صلیبی موت بھی مرنے والا ہوں اور اگر میری صلیبی موت پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہاری نجات نہیں ہوگی اور اگر ان کا ذکر نہیں کیا تو جو پہلی امتیاں ان کی نجات کا جو طریقہ ہوگا وہ کیا طریقہ ہوگا چھٹا اطراز اس پہ یہ ہوتا ہے اگر خدا کی محبت اتنی گہری اور عام تھی کہ اس کی بنا پر دی ہوئی محبت مسیح کی قربانی سب کے لیے ہے جیسا ایک ایمتوس دو چھے میں ہے تو پھر اس قربانی و کفارہ کی برکاس سے فیدہ آصل کرنے کے لیے یہ شرائط جو ہیں وہ کیوں رکھی گئی ہیں سب کے لیے عام ہونے کا مطلب تو واقعی سب کے لیے عام ہونا چاہیے ماننے یا ماننے کی قید کیوں ہے یہ شرائط کیوں ہے پھر کفارہ جو ہے یہ عدل خداوندی کے خلاف ہے کیونکہ ایک بے گناہ شخص کو صدا دینا جو اس کے لیے راضی بھی نہ تھا وہاں تو لکڑی پہ اٹھایا گیا کی بات ہے آپ نے خود اسے شامل کیا تو یہ بات کا اضافہ ہے لہٰذا اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں کفارہ جو ہے عدل خداوندی کے خلاف ہے کیونکہ ایک بے گناہ شخص کو صدا دینا جو اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے کہ مجھ سے یہ پیالا چل جائے اور رو رو کے دعای کرتے ہیں نہیت آجی سے مگر اصل گناہ گاروں کو چھوڑ دیا جو اصل گناہ گار تھے وہ جنہوں نے انگور کھائے تھے جن کے دانت کھٹے تھے انہیں چھوڑ دیا جو بے گناہ ہے اسے سولی پہ چڑھا دیا یہ تو عدل کی سری خلاف ہے یہ دنیا کا کوئی جاجے کرے ایسا کرے لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں یہ ناانصافی ہوئی ہے یہ کیوں ایسا ہوا ہے تو خدا سے آپ ایسی توقع رکھتے ہیں کہ گناہ کسی کا اور سزا جو ہے کسی اور کو یہ تو عدل کی خلاف ہے لہٰذا آٹھ ماں اس پہ اتراز ہوتا ہے نیک و بد کی تخصیص کے بغیر انجیل مرکز میں لکھا ہے کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا مرکز نائن پچاس آیت ہے تو کفارہ مسیح کے بعد بھی سب کو آگ میں موننے کا مطلب کیا ہے اور ایک اور اتراز اٹھتا ہے کہ تمام دنیا کے گناہ گاروں کا حساب کیجئے پھر ان کی عمروں کا اندازہ لگا کر گناہوں کا حساب کیجئے تو یہ گناہ عداد و شمار کی حد سے گزر جائیں گے مگر ان سب کے گناہوں کے بدلے میں صدا صرف ایک شخص کو اتنی دی گئی چند گھڑیوں کے لیے تو ان سے یہ کیا ان سے یہ ہو گیا ان کی صدا پوری ہو گئی کہ جو کائنات صدیوں سے کرتی آئی ہے بدکار کرتے آئے گناہ کرتے ہیں سب کی جو ہے وہ صدا ہو گئی ہے لہٰذا یہ بھی عدد کے خلاف ہے اگر مسیح کو مسلوب کرنے کا فیصلہ خدا کی طرف سے مقرر تھا اور وہ پورا ہونا ضروری تھا تو پھر گرفتاری کرنے والے مسیح پر تھٹا کرنے والے اور مسیح پر تھوکنے والے انہوں نے سرکنڈا مارنے والے اور ان پر لانو تان کرنے والے اور مسلوب کرنے والے ساتھ مسلوب ہونے والے جو ایک لانت کر رہا ہے ایک جو ہے وہ ان کی جو طریف کر رہا ہے تو جو طریف کر رہا ہے وہ تو ان کے ساتھ جنت میں چلا گیا اور دوسرا نہیں کیوں کیوں کہ کفارہ تو ادا ہوا ہر خاصوں آن کے لیے ادا ہوا پھر یہ کیوں اس کی وجوہت جاہیں لہذا لہذا جب یہ ثابت یہ بھی اقلی لحاظ سے بھی یہ عدل کے بھی منافع ہے تو اور جو بائبل سے اسے ثابت نہیں کیا جا سکتا میں نے بار رہا بار رہا یہ بات کی مگر اس کا جو ہے وہ آپ نے جواب نہیں دیا کہ جب سارے نبیوں کی تلیم جو ہے وہ یہی ہے شریعت پر عمل کرو نجات شریعت پر عمل کرنے سے ہے عملِ سالیہ پر سے ہیں یہ سب سے پہلا سب سے پہلا جو کام تھا پہلی تلیم جو تھی وہ پلوس نے تھی سب سے پہلے تلیم پلوس نے دی تھی آپ نے کہا کہ جی مقدس پلوس نے سب سے پہلے نہیں دی آپ تنقید بڑی کرتے رہیں آپ ایسا کریں مقدس پلوس سے پہلے کوئی ایک فرد کوئی ایک شخص اس کے حوالے سے دے دیں کہ یہ مقدس پلوس سے پہلے ہے اور اس نے یہ سلیبِ مسیح کی کہانی بیان کی ہے اس نے موت کی کہانی بیان کی ہے محترم پادری صاحب پلوس کے خطوط پہلے لکھے گئے ہیں انجیلیں بعد میں لکھی گئی ہیں کوئی آپ اوالہ تو دیں یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا اب آپ کو تو سب سے پہلے یہ دعویٰ بھی پلوس نے کیا ہے کہ سب سے پہلے میں نے یہ بتایا ہے اور پلوس سے پہلے آپ دکھائی نہیں سکتے مجھے دکھا دیں مطی کی انجیل کب لکھی گئی مرکز کی انجیل کب لکھی گئی ساٹھ سال بعد لکھی گئی دوسری تیسری یہ میرے پاس وہ بائبل جو متعلیاتی ہے شاید ہے اس میں سن بھی لکھے ہوئے ہیں کوئی ستر سال بعد لکھی گئی کوئی سو سال بعد لکھی گئی اور مقدس پلوس کے خطوط تھے وہ سب سے پہلے کے لکھے ہوئے تھے آپ جو ہے بجائے تنقید کرنے کے لفظی بچھاڑ کرنے کے ایک حوالہ ایسا دیجئے کہ پلوس سے پہلے کسی نے اس بات کی تلیم دی ہو یہ تو یہ تو جو عید نامہ جدید بھی ہے یہ تو ان کے خطوط کو سامنے رکھ کے مدنظر رکھا گیا میں نے تو پہلے ہی عرض کیا ہے کہ یہ بالدیوتا کی کہانی ہے آپ فرق کر کے مجھے دکھا دیں پوری کہانی جیسے ان پر مقدمہ چلایا جاتا ہے ویسے ان پر مقدمہ چلایا جاتا ہے اور اس میں جو تضادات ہیں میں چند تضادات عرض کر دوں کتنا وقت ہے تین منٹ ابھی ہیں دو چار منٹ مل جائیں گے میں ایک تضاد دے دوں وہ مجھے دیو میرے پاس ہیں ٹھیک ہے میلے گئے مسیح ابن مریم فرماتے ہیں اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونہ کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا اور وہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا متی سولہ چار اب آپ ایدنا مقدم میں دیکھئے یہ میں نے پہلے بھی مسیح ابن مریم کی شہادت جو بیان کی تھی اس قول سے بھی تحید ہو گئی مسیح ابن مریم فرماتے ہیں اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونہ کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا مسلم دوستوں کے لیے یونہ یونس کو کہا جاتا ہے بائبل میں تو اور وہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا اب آپ ایدنا مقدم کھول لیجئے یونہ کی کتاب پہلا باب ہے وہ آپ پڑھ لیجئے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے تھے یا مردہ رہے تھے مسیح ابن مریم فرماتے ہیں کہ جیسے یونہ مچھلی کے پیٹ میں رہا ان کی مثل قرار دے ہیں جیسے یونہ جیسے یونہ ویسے میں جیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں ویسے میں زمین کے اندر لہٰذا یونہ کی مثل قرار دے رہے ہیں اور یونہ جو تھے زندہ رہے یا مردہ رہے یونہ کی کتاب میں وہ زندہ رہے ہیں مردہ مچھلی کے پیٹ میں نہیں رہے ہیں پھر اس میں ایک اور بھی خامی ہے اس میں گڑھ بڑھ کی گئی ہے وہ میں تھوڑا واضح کرنا چاہوں گا کہ مسیح ابن مریم کو سلیب دی جاتی ہے جمعہ کے دن یہاں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تین دن اور تین راتیں میں زمین کے اندر رہوں گا تو مسیح ابن مریم کو ان کے دعویٰ کے مطابق سلیب دی گئی جمعہ کی شام کو دفن کیا گیا جمعہ کی شام کو دفن کیا گیا جمعہ فرائیڈے کی جو رات ہے وہ ہوئی پہلی رات فرائیڈے کی رات ہوئی پہلی رات ہفتے کا دن ہوا پہلا دن ہفتے کی رات ہوئی دوسری رات اب تک کتنے دن اور کتنی راتیں ہوئیں جی اب تک کتنے دن اور کتنی راتیں ہوئیں ایک دن ہوا دو راتیں ہوئیں اتوار کی سنڈے کی صبح صبح ابھی ہندیرہ ہی تھا تو قبر خالی تھی وہ جی اٹھے تھے لہذا یہ بھی پورا ندہاں آج کل مسیحی حضرات نے اپنے پرانے صدیوں سے اس عقیدے کو جب یہ دیکھا کہ اس کی تردید ہو رہی ہے جو اٹھا ہو رہا ہے اب انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ جی وہ جمعہ کا مقدس جمعہ ہی نہیں تھا حالانکہ صدیوں سے مقدس فرائیڈے منایا جا رہا ہے کیتھولک شروع سے تو بہت بعد کی پیداو آ رہا ہے تو کیتھولک شروع سے مقدس جمعہ جو ہے جو ہے وہ مناتے چلے آ رہے ہیں اور یہ مجھے ذرا دیجئے گا یہ متعلیاتی شاید نیچے سب سے نیچے متعلیاتی شاید میں صفحہ نمبر انیس سو اٹھارہ ہے ہاشی میں تفصیلن لکھا ہے کہ جمعہ کی رات کو مصیب نے مریم نے اپنا جو آخری فسا جو ہے نا جمعہ کی رات جو ہے وہ کھایا اور جمعہ کے دن جمعہ کے دن کی شام کو انہیں سلیب دیا گیا اس کا صفحہ نمبر نو سو اٹھارہ ہے یہ حیات المسیح ہے دو دن دیں وہ بھی دے دیں حیات المسیح ہیں آرثر جیمت صاحب ہیں یہ صفحہ نمبر ایک سو پانچ پر مصیب نے مریم کو جمعہ کے دن سلیب دیا گیا شام کے ہو کر ہماری کتب مقدسہ یہ چھتیس بڑے علماء پادری صاحبان ان کی مرتب کردہ کتاب ہے صفحہ نمبر چار سو اٹھ ہے جمعہ رات کی شام آخری فسا کھایا جمعہ کے دن کو مسلوب ہوئے تو آج کل اس کا جواب نہ پا کر انہوں نے گوڈ فرائیڈے کا انکار کر دیا ہے لہذا نہ تو بائبل اس کی تائید کر رہی ہے تصدیق کر رہی ہے اور یہ تضاد اس واقعہ میں گرفتاری کے واقعہ میں ان کے مسلوب ہونے کے واقعہ میں صلیب کس نے دی کب ہوئی کیسے ہوئی کس وقت ہوئی اس واقعہ میں جی اٹھنے کے واقعہ میں بکسرت تضادات ہیں اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جس واقعہ میں تضادات ہوں جس وسیقہ میں تضادات ہوں وہ قابل قبول ہی نہیں ہوتا اب آپ کے سامنے آٹمنٹ کے لیے آٹمنٹ کے لیے جناب پہدری صاحب شفیق پہدری صاحب تشریف لاتے ہیں اور اب چونکہ مناظرہ سمیٹا جا رہا ہے لہذا مختصر آٹمنٹ کے اندر یہ بیان فرمائیں گے پھر وہ بیان فرمائیں گے شکریہ میری آپ اثرات سے درخواست ہے کہ چونکہ آپ نے بہت سارے سوال اٹھا لیے اور آپ نے ٹائم مانگا آپ کو اجازہ تو مجھے بھی تھوڑا ٹائم دے دیتی مسیح حسو شراب کی مجرس میں گئے بائبل میں کہیں نہیں لکھا اوریجنل زبان میں لفظ اوینہ ایسا ہے جس کا مطلب انگور کا جوس ہے اور وہ وہاں پر روایت تھا اچھا دردے زے باقیہ کفارہ نہیں دیا آپ بائبل کو پورا سبنے کی کوشش کریں بائبل یہ کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ خدا سارے نظام کو بحال کرے گا شیر اور بکری کا بچا ہے کٹھے چریں گے اور گائے اور شیر نہیں ایک ساتھ چریں گی اور دودھ پیتا بچا سام کے بل میں ہاتھ ڈالے گا وہ محول اور آٹھ باپ رومیوں اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ ساری کائنات کا نظام دوبارہ درست کیا جائے گا میں چکے جلدی میں ہوں اس لیے جلدی جلدی کہ اس کا ہے یہ نہیں ہے کہ خدا بھول گیا کفارہ دے دیا لیکن جب تک پوری دنیا کے اندر انجیل کی منادی نہ ہو جائے اور ہر خطے میں خدا کے بیٹے بیٹیوں ظاہر نہ ہو اس وقت تک یہ رہے گا لیکن جب پورا پوری جگہ پر انجیل چلی جائے گی تو خدا اس نظام کو آٹومیٹی بحال کر دے گا جو باگیاں کہیں جی کہیں وہ لکھا نہیں ہے آپ نے شاید اول ٹیسٹرمنٹ پڑھا نہیں عیسیٰ ترپن باپ بڑی وضاحت اور سراحت کے ساتھ مسیح کی سلیبی موت کا اس کا ذکر کرتا ہے ہاں سلیب کا ذکر نہیں ہے وہ ٹھیک ہے لیکن واقعہ اور بھی پڑھ دیں پھر ٹائم اس کا پھر مجھے روکیے گا میں میں لے رہا ہوں میرے میرے پڑھ نہیں جی ہمارے پیغام پر کون امان اللہ اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا پر وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خوشک زمین سے جڑ کی مانت پھوٹ نکلا نہ اس کی کوئی شکل و صورت اور ناکوب صورتی اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ خسن و جمال نہیں ہوں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں وہ آدمیوں میں حقیر و مردود مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا لوگ اس سے گویا روح پوشتے اس کی تحقیر کی گئے اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی تو بھی میں نے بتایا یہ سایہ ترپنوا تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور غموں کو برداشت کیا پر ہم نے اس کے اسے خدا کا مارا کوٹا ستایا ہوا سمجھا حالانکہ وہ ہماری ہی خطاؤں کے سباب سے گھائل کیا گیا اور ہماری ہی بد کرداری کے باعث کچھلا گیا ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مارخانے سے ہم شفاہ پائیں ہم سب بھیڑوں کی مانت بٹے گئے ہم نے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا پر خدا میں نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لاد دی وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور مو نہ کھولا جس طرح براج اسے زبا کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے اسی طرح وہ خاموش رہا اور ظلم کر کے اور فتوہ لگا کر اسے لے گئے پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا اور وہ زندوں کی زمین سے کارڈ ڈالا گیا میرے لوگوں کی خداوں کے سبب سے اس پر مار پڑی اس کی قبر بھی شریعوں کے درمیان ٹھرائی گی وغیرہ وغیرہ اور آگے دسویں آیت لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے اور اسے اس نے غمگین کیا اور جب اس کی جان گناہ کی گربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی ہی نسل کو دیکھے گا سب لکھا ہے تھری ہنڈرڈ ریفرنسز اول ٹیسٹرمنٹ میں ہیں ٹائم کی قلت ہے اس لیے اشارہ کافی ہے اور آپ کہہ رہے کہ پلوس سے پہلے کسی نے کہا مسیح یسو نے خود یہنہ بار میں باپ کی چالیس آیت میں یا چھتی سائد میں کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر ٹھڑھا آ جائے گا اور لکھا اچھا یوں نہ آپ کہہ رہے ہیں زندہ تھے خدا کا واسطہ عدب کو پڑھ لیا کریں پوائنٹ آف کمپیریزن سمجھنے کی کوشش کریں اگر میں کہتا ہوں کہ برف کی معنی سفید تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے یہ تھنڈا کیوں نہیں ہے ابھی اس میں صرف پوائنٹ آف کمپیریزن کلر ہے اگر میں کہوں برف کی معنی سخت تو یہاں پھر پوائنٹ آف کمپیریزن اس کی سختی ہے کلر نہیں ہے تھنڈک نہیں ہے اور اگر میں کہوں برف کی معنی دیگ تو یہاں پوائنٹ آف کمپیریزن اس کی تھنڈک ہے مسیح نے جو یوں نہ کا واقعہ دیا پوائنٹ آف کمپیریزن اس کی کیفیت نہیں تھی تین دن تھے وہ اور جگہ بھی ہے کیونکہ مسیح اس نے کہا کہ اس حیکل کو گرادوں میں تین دن میں کھڑا کر دوں گا اور کئی جگہ پر مسیح اس نے کہا کہ مجھے قتل کریں گے میں تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا یہاں پر بھی پوائنٹ آف کمپیریزن یوں نہ کے تین دن اور میرے تین دن ہے اس کی صورتحال نہیں ہے کیونکہ یہ ایسا نہیں لکھا ہوا والد کا یوں نہ جترا یوں نہ بچھلی کے پیٹ میں تین رات دن رات ہاں ہاں ٹھیک ہے لیکن ابھی میرا پلیس بیٹ جائے ٹائم ہے میرا ہاں ٹائم تو کرنے دینا ہاں آپ اپنی ڈیبیٹ ان کو چیلنج کر دیں بعد میں میرا ٹائم تو نہ زائے کریں اچھا بھائی اب دیکھیں یہ پھر زیادتی ہے اگر انہوں نے غلطی کر دیا آپ بھی ادھر ہی میں تو ڈسٹریکٹ ہو گئے نا پھر بات پوری کرنے دو نا اچھا آپ نے جمعے پہ جتنے بھی حوالے پڑے یہ کتابوں سے پڑے ہاشیے سے پڑے بائبل میں جمعے کا لفظ دخوادے کے مسلوب کیا گیا تو آپ جیتے میں ہاں وہ جب یسن سی کو مسلوب کیا گیا تو لوگوں کے ذہن میں ثبت ہے ثبت دو تھے اور ٹیسٹرمنٹ میں خروج میں اور استثناء میں دو جگہ یہ بات لکھی احبار کی کتاب میں کہ بیچ میں ایک سلانہ ثبت بھی تھا تو اس ویک کے اندر دو ثبت آئے تھے تو اس لیے تین دن اور تین رات پورے ہیں ڈیٹیل میں میں نہیں جا رہا آپ کہہ رہے ہیں پلوس نے شریعت کی مخالفت کی خطنہ بند کر دیا خطنے کی جگہ خدای عہد کا جو نیا قانون یسن سی نے متعارف کرا ہے وہ ببتسمہ ہے اور مسیح یسن نے رسوماتی شریعت کو ختم کیا ایتھیکل لاز کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور ٹیسٹرمنٹ میں کہا تھا تو زنا نہ کرنا تو آپ نے خود حوالہ کر دیا کہ اگر بری نظر سے دیکھ لیا تو زنا کر لیا ایتھیکل شریعت کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہم نے شریعت کو ہم نے ختم نہیں کیا اچھا پھر آپ نے کہا جی سلیب کا کہیں ذکر نہیں ہے وہ تو لکھا لکڑی پر لٹکایا گیا اور ٹیسٹرمنٹ میں ذکر نہیں ہے نیو ٹیسٹرمنٹ میں فارٹی نائن ٹائمز سلیب کا لفظ ہے آپ نے مالکی کتاب سے ایک حوالہ دیا جہاں پر لکڑی پر لٹکایا گیا اس محابرے کو بھی سمجھنے کوشش کریں یہودی جب یہ کہتا ہے کہ لکڑی پر لٹکایا گیا تو اس کا مطلب ہے یہ یہ موت زلط والی موت تھی یہ بات تو ٹھیک تھی کہ اس نے ہماری خاصت زلط والی موت اٹھائی بھائی موت کے لئے آپ مختلف محابرے بولتے ہیں آپ کسی ہو گئے میں تجھے بھون دوں گا تو اس کا سکھ مجھتے مطلب کہ وہ اس کو آگ جلا کر بھونتا ہے موت کی طرف اشارہ تھا آپ کہتے ہیں جی ملت ابراہیمی عرب میں گمراہ ہو گئی تھی سن لیں قرآن مجید میں سیون ٹائمز یہ بات لکھی ہے کہ آپ سے پہلے یہاں کوئی نبی نہیں آیا یہاں کوئی اور نہ ابراہیم آئے نہ حضرت اسماعیل یہ قرآن مجید کے الفاظ ہے بعض میں حوالہ بھی دے سکتا ہوں آپ نے کہا کہ یہ جو متوفی کا یہ ردم کے لئے ڈال دیا گیا بڑی خطرناک آپ نے بات کر دی اگر آپ پیس کانفرنس کرے تو لاکھوں مسلمان آپ کے خلاف احتجاج کریں گے کہ ردم کے لئے یہ الفاظ ڈالے گے اس کا مطلب میننگ نہیں ہے اس کا یہ فالتو گیپ فل کرنے کے لئے دیا گیا شاعری کا میں اس سے متفق نہیں ہوں آپ ہماری الہامی سچائی کو رد کرنے کے لئے قرآن مجید پر اس قسم کے الزامات نہ لگائیں مسلمان اس بات کو نہیں مانے گے اچھا ہزکیل کا حوالہ بھئی پھر آپ کہہ رہے ہیں اور آپ نے استثناء سے بھی حوالہ دے دیا وہ حوالہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بیٹے کے بدلے باپ نہیں کیا جائے گا بیٹے کے بدلے باپ کو سزا اور باپ کے بدلے بیٹے کو سزا نہیں دی ہزکیل میں بھی یہی بات ہے اور ریپیٹرڈ یہ بات لکھی ہے کہ گناہ نسل در نسل ٹرانسفر نہیں ہوتا آپ اس کو فرق طرف لے لے کے جا رہے ہیں کفارے کا رادہ نہیں ہے یہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ سلیپ سے پہلے نجاست کیسے آگی ہم کہہ رہے ہیں حبکوب کی کتاب میں لکھا کہ راستباز صادق ایمان سے جیتا رہے گا نیو ٹیسٹرمنٹ میں رومیوں میں لکھا کہ راستباز ایمان سے زندگی پات سکتا ہے ایمان سے جیتا رہے گا اور ٹیسٹرمنٹ میں بھی لوگ ایمان سے زندگی پاتے تھے وہ فیوچر میں مسیح یسو کو دیکھیں سلیپ کی موت کے چشم دیدگواہ تھوڑے تھے لیکن آج بھی ہم اگر نجات پاتے ہیں تو ہم اس کے چشم دیدگواہ نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ مسیح یسو ہمارے گناہوں کی خاطر تفارے کے لیے وہ مر گئے اور ٹیسٹرمنٹ میں بھی لوگوں کا یہ ایمان تھا گلتیوں کی کتاب میں لکھا کہ ابراہیم کو پیش طرح سے مسیح یسو کی خوشخبری انجیل کی خوشخبری دے دی گئی تھی حوال آباد میں لے دوکر مجھے جلدی ہے آپ نے کہا کہ اور ٹیسٹرمنٹ میں بلی ہے تو بھئی بلی ہم نے تو کبھی بلی کو سلیپ بھی بنایا دیکھیں اور ٹیسٹرمنٹ کی آپ بات کی تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بائبل سولہ سو سال میں لکھی گئی جہاں بلی ہے وہ قوم بھی ڈیفرنٹ تھی وہ رومی نہیں یہاں پر رومی سلیپ دے رہے تھے رومیوں کا طریقہ سلیپ دینا تھا لیکن اس قوم کا طریقہ بلی پر وہ چڑھا دیتے تھے اور یہودیوں کا اپنا طریقہ سنگسار کرتے تھے پھر اس کی لاش کو درخت پر ٹانک دیتے تھے اور اسی طرح دائش کا اور ان کا طریقہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کر دنے بھی کر دیں ہر قوم کا اپنا طریقہ ہے آپ اس کو اس پر فٹ کر رہے ہیں نہیں رومیوں نے اس کو سلیپ پر قربان کیا اور میں نے بتایا کہ فارٹی نائن ٹائم ایک دفعہ لکڑی کا لفظ ہے باقی سلیپ کا لفظ ہے کہاں سے ہم نے ڈال لیا اینڈ میں میں ایک آپ کی خدمت میں شیر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مسیح یسو کے سامنے جب ہم پیش آتے ہیں اس قسم کے دلائل لے کر تو پھر مجھے ایک شیر آ جاتا ہے جس کو آپ یہاں پہ سمیلے کی کوشش کریں کہ تُو نے چھو کر اسے ہیرے میں بدل ڈالا ہے تُو نے چھو کر اسے ہیرے میں بدل ڈالا ہے میں تو لایا تھا کہ پتھر کو نوالا کر دے اور آخر میں بائبل کی ایک خوبصورت آئیت پیش کروں گا کہ سلیپ کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وکوفی لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے سلام علیکم اب آخری ترم جناب مناظر حکیم عمران ساکر صاحب سے التماس ہے کو تشریف لائیں اور آخری ترم کو پورا کریں اپنے دلائل دیں شکریہ اتراز اپنی جگہ برقرار ہیں کوئی ایک حوالہ مسیب نے مریم کے حوالے سے نہیں دیا گیا سوائے ایک کے کہ یہ کہا گیا اونچے پہ چڑھایا جائے گا اونچے پہ چڑھایا جانے کا مطلب یہ کیا ہے کہ وہ اسے سولی پہ لٹکایا جائے گا سلیپ پہ چڑھایا جائے گا اونچے پہ چڑھایا جائے گا فرشتہ آسمان سے اترا میں بتا چکا ہوں اسے تقویت دیتے تھے انہوں نے بتایا میں جہاں جاتا ہوں تم وہاں نہیں آسکتے اونچے پہ چڑھایا جاؤں گا آسمان پہ اٹھایا جاؤں گا تب تشریح کر دی آپ نے جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں نہیں آسکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اونچے پہ چڑھایا جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمان پہ اٹھا لیے جائیں گے آپ نے کہا انہ باب دو میں جو ہے وہ انگور کا رس ہے مجھے کسی بائبل میں انگور کا رس دکھا دیں کوئی ایک بائبل جو آپ نے نئی ترجمہ کیوں وہ لے آئیں مجھے انگور کا رس دکھا دیں یہ میرے پاس ESV ہے ESV میں ہے Jesus also was invited to the wedding with his disclaims when the wine ran out wine لفظ wine کا ہے یہ مجھے ذرا اردو بائبل دیں وہ جو ہے مطالعاتی شاید وہاں وائن کا لفظ ہے اور یہ پورا واقعہ جب آپ پڑھیں گے تو وہاں یہ لکھا ہے یو انہ دو باب میں جب وہ پی کر چھک گئے بھائی وہ کونسا انگور کا شربت ہے جسے پی کے چھک جاتے ہیں ملی یہ وائن پی کے چھک جاتے ہیں وائن پی کے نشے میں آیا جا آیا کرتے ہیں لوگ انگور کا جوس پینے سے نشہ نہیں ہوا کرتا ہے جب پی کر چھک گئے نشانی بھی مجود ہے کہ پی کر چھک گئے وائن کا لفظ مجود ہے اور میں کا لفظ مجود ہے انگور کے جو شیرہ کا ہے میں نے اس کا حوالہ ہی نہیں دیا وہ اور جگہ پہ ہے میں نے کنگلیل کا حوالہ دیا ہے جو میں نے حوالہ دیا ہے وہاں میں کا لفظ ہے جو میں نے حوالہ دیا ہے وہاں وائن کا لفظ ہے اور وہی لفظ ہے جو لفظ لوت کے بارے میں ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ جب سیدنا مسیح کے بارے میں میں کا لفظ آئے تو انگور کا رس بن جاتا ہے اور جب حضرت لوت علیہ السلام کے بارے میں وہی لفظ آتا ہے کہ نعوذ باللہ لوت نے میں پی اور نعوذ اب اللہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کی وہاں وہ جو ہے وہ وائن بن جاتا ہے اور یہاں آکے جو ہے یہ انگور کا شیرہ بن جاتا ہے دونوں جگہ پہ ایک لفظ ہے نو نے میں پی انگور کا باغ لگایا نو نے اور نو نے میں پی اور نو کی میں جو ہے وہ وائن بن جاتی ہے یسو مسیح کی میں میں کون سی خوبی ہے کہ وہ جناب انگور کا شیرہ بن جاتا ہے یہ حرانگی کی بات ہے باقی نبیوں پہ جب آئے تو وہ میں جو ہے وہ بن جاتی ہے کہ یہ ہے وائن ہے اور جب حضرت مسیح پہ آئے تو انگور کا شیرہ ہے یہ انگور کا شیرہ جو میں نے والا کوڑ کیا ہے وہ انگور کا شیرہ ہے وہاں میں کا لفظ نہیں ہے اردو بائبل میں بھی ہے کیسٹھلک بائبل میں بھی ہے اور میرے پاس جو ہے میں نے ای ایس وی بائبل دکھائی ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ وائن کا لفظ موجود ہے اور یہ میں کیا تھی پوری تفصیل جو ہے یہ اس میں موجود ہے یہ جو اس کا حوالہ ہے صفحہ نمبر انیس سو انتیس ہے یا میں ایک تفصیلی بیان انہوں نے کیا ہوا ہے وقت کی کل لفظ کے پیش نظر جو ہے وہ میں چھوڑوں گا اور بائبل جو ہے یوانہ کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ بزرگ ہوگا وہ نہ کوئی میں اور نہ کوئی اور شراب پیے گا یعنی یوانہ بزرگ ہوگا وہ میں بھی نہیں پیے گا نہ کوئی اور شراب پیے گا یعنی یوانہ کے بارے میں تو کسی میں اور میں کوئی نہیں پیے گا اور یہاں میں کا لفظ موجود ہے ہر جگہ پہ موجود ہے لہٰذا یہ آپ مجھے دکھا دیں کہ یہاں میں نہیں ہے یہاں انگور کا شیرہ ہے آپ نے فرمایا کہ گناہ جو ہے وہ نسل در نسل منتقل نہیں ہوتا یہاں منتقل ہوتا استثناء کا دو باب تئیس ایت ہیں وہاں لکھا ہے کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو پتہ نہیں یہ رامزادے کا کیا کسور ہے بچارے کا دسویں پشت تک اس کی نسل میں کوئی جماعت میں نہ آنے پائے اب سیدنا مسیح ابن مریم کا شجرہ جو لکھا ہوا ہے انجیل والوں نے دیکھیں تو صحیح کس کس پشت میں کون کون کیا ہے ذکر کروں گا تو شکایت ہوگی اشارہ کافی ہے اچھا یہ زبور یہ بھی والا تھا زبور کا زبور کا بھی تھا لوکہ بائیس سنتیس کیوں کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا اس کا میرے حق میں پورا ہونا ضروری ہے اور جو آپ نے فرمایا کہ دور ہو جاؤ یہ وہ مراد ہیں جو شریعت پہ عمل نہیں کرتے اس کے حکموں پہ عمل نہیں کرتے تو میں بھی تو یہی کذارش کر رہا ہوں کہ جو مسیح ابن مریم کے حکموں پہ عمل نہیں کرتے انہیں فرمائیں گے یہی تم عرض کر رہا ہوں مسیح ابن مریم نے کہیں حکم نہیں دیا کہ تم میرے کفارے پر ایمان لاؤ تم میری صلیبی موت پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری نجات ہوگی اونچے پچھڑایا گیا سمرات جو ہے اسمان پچھڑایا گیا ہے ابھی سوالات شروع ہوتے ہیں تین تین سوال ہوں گے تین ادھر سے اور تین ادھر سے چلے جی دو لیڈیز کو سوال ہوں گے ہمارے ہاں تو لیڈیز کر آئی نہیں تو باقی تین تمہارے مردوں کے ہوں گے دو تمہاری لیڈیز کے ہوں گے باقی ہمارے پانچ آئیے کر لیں گے لیڈیز آپ کیجئے سوال کیجئے پھر زندہ ہو کر تمہارے پاس آؤں گا تو جب وہ اس مرنے کے بعد اٹھنے پر قادر ہیں تو وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں ایک اتنا بڑا انسان یا خدا ہو کر زلط کی موت مار کر کے پھر تمہارے سامنے آؤں وہ کہے گا میں مرنا ہی نہیں چاہتا مجھے کون ہے جو مار سکتا ہے بلکہ وہ کہہ کہ مجھے کوئی مار ہی نہیں سکتا تو میں کیوں زلط کی موت مروں اور تمہارے گناہوں کا میں کیوں کو فراد ہوں اس کا جواب دیا گوڈ اچھا کرسن ہے لیکن اس سے پہلے حکیم صاحب نے کہا کہ وہ پی کر چھک گئے یہ سٹیٹمنٹ میرے مجلس کی تھی کہ ایسی میں اس وقت پیش کرتے جب پی کر چھک جاتے ہیں یہاں پہ شراب کا لفظ ہے اوریجنل لینگویج کے اندر دوسری بات کہ جناب مسیح نے وہ خود میں نہ پی نہ چکھی کہا جا کے میرے مجلس کو چکھاؤ وہ ایک بات ہی آتا ہے اسی نا اچھا آپ کا سوال یہ ہے کہ مسیح یسو اچھا ٹھیک ہے بعد میں کل لی جائے گا آپ کی باری آئے تو کل لی جائے گا آپ کا سوال یہ ہے کہ مسیح یسو مجلس نے کہا کہ میں تمہارے پاس آؤں گا جی اٹھنے کے بعد تو ویسے کیوں نہیں آکے کفارہ ضروری تھا پوری بائبل کفارے کے کانسپٹ سے بھری پڑی ہے اس لیے کفارہ دینا ضروری تھا اور وہ دیا اس لیے جی اٹھنے کے بعد وہ اپنے شاگردوں پر آہ ان پر انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا یہی سوال تھا آپ کا یا کچھ اور ہے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ ایک آگ کوئی بھی آدمی کہ جی مجھے پہلے مارو اور اس کے بعد میں جنا ہوں گا ایک زلت کی موت تو کوئی عام آدمی بھی نہیں مرنا چاہتا تو ایک نبی یا جس کو آپ خدا سمیتے ہیں وہ کیس طرح وہ زلت کی موت مرنے اچھا ٹھیک ہے دیکھیں میں نے میں نے آپ کو ادایا کہ مسیح یسو نے دانستہ اپنی ازاد مرضی سے اس موت کو قبول کیا اور خدا کو کہا کہ تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا تاکہ وہ کفارہ اور قربانی دے دوسری بات کہ کیا اس کے پاس یہ قدرت نہیں تھی کہ وہ بچ سکتا اس موت سے اس نے پہلا تو اس کو کہا کہ اگر اوپر سے تجھے اجازت نہ ہوتی تو تو یہ کر نہیں سکتا تھا یہ خدا ہی پلان تھا اس وجہ سے ایسا ہوئی سلام علیکم میرا سوال حکیم صاحب سے آپ نے بات کہیں تھی کہ قربانی کے بارے میں کہ انسیح کیسے کربان ہو سکتا ہے بائیویل میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن بائیویل میں اس کا ذکر پاستر صاحب نے اس سے پہلے کر دیا کہ پرانے ادنے میں بھی ہے اور نینہ میں جو آپ نے ایک حوالہ اٹھایا تھا پلوس رسول کا کہ پلوس رسول نے سب سے پہلے اس کی گواہی دی اس کی گواہی دی اور یونہ کے انجین میں بھی اس کی گواہی آ چکی ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی مبت رکھی کہ جو کوئی اس نے اپنے اٹھوٹا بیٹا پکش دیا جو کوئی اس پر ایمان ہے جو کوئی تو مطلب نہ میں ہوں نہ آپ بلکہ ہم سب ہیں اس میں کوئی مذہب شامل نہیں ہے کوئی ادھارہ شامل نہیں ہے بلکہ سب شامل ہیں اور اگر ہم برانیوں ایک حق میں چلے جائیں تو برانیوں کو ایک حق میں میں آپ کو یہ جو بتا رہا ہوں اسی میں سے میرا سوہاں نکلے گا یہ جو لکھا ہے کہ برانیوں دس بگ چار سے بارہ تکر ہم پڑے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہے کیونکہ ممکن ہی کہ بیلوں اور بکروں کا خون نہ دو کرے کیونکہ ہم جسم سی کے ایک ہی بار قربان ہونے سے پاک کی گیا جسم سی ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی طرف بیٹھا دینی آدھ بیٹھا کیا یہ آپ قربانی مانتے ہیں کہ پلوسر ہو یہ صحیح کہتے ہیں آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب تو پادری صاحب نے نہیں دیا ابھی تک وہ میرا سوال جو ہے وہیں پر برقرار ہے کہ سب سے پہلے یہ بات پلوسر نے دعویٰ کیا کہ میں نے یہ بات کہیا آپ نے انجیلی یوہنہ کا حوالہ دیا تو بھئی انجیلی یوہنہ لکھی کب گئی تھی وہ تو سو اس میں میں لکھی گئی تھی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ پہلے پلوس کا خط موجود تھا سو اس میں میں یوہنہ لکھی گئی ہے آپ پتہ نہیں توجہ سے سنا نہیں آپ نے پھر بھاگ یہ ہے کہ پھلوس حسول نے خدام جیسیسی کو بارشی گردوں کے بعد قبول کیا گیا تھا تو یہ ہنہ اسے پہلے آتا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے گواہ اس نے دی دی جبکہ گواہ اس نے پہلے دی 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 صاحب بات سنیں ایک میں میرے بات سنیں آپ بات کو شاید آپ سمجھ نہیں رہے بار میری بات کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک خط لکھا گیا ہے سن تیس سی اسوی میں اور کتاب لکھی جاری ہے سو اسوی میں بہت پہلے کس کی ہوئی حجیب بات کر دے اب تب تو کسی انجیل کا وجود ہی نہیں تھا پہلی انجیل جو تھی پچاس جو سی بعد میں باز نے ساٹھ اسوی لکھا ہے باز نے پچاس اسوی لکھا ہے تو پہلی انجیل کا وجود تو تب آ رہا ہے اور پلوس کے خطوط جو تھے وہ اسے کئی سال جو ہے پہلے کے موجود ہیں یہی میں نے عرض کیا ہے کہ پلوس خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پہلی بات ہے فرسٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اور دلیل اس کی میں نے یہ دیا ہے کہ پلوس سے پہلے آپ کو یہ کہوالہ دے رہے ہیں آپ یہ نا کی انجیل کہوالہ دے رہے ہیں بھر وہ سو اسویں میں لکھی جا رہی ہے تو آپ سو اسویں کی بات کو اس سے بات کر رہے ہیں کہ جو ابتدائی خطوط لکھے ہوئے ہیں لہٰذا کوئی بات وہ کریں پہلے کی کوئی تحریر لائیں جو پلوس کے خطوط سے پہلے کی جو تحریر موجود ہو تو پھر آپ کا سوال ویلڈ ہوتا ہے ورنہ نہیں ہے سن لیں ایک منٹ جی کیا کیا نہیں کوئی نہیں سوال کرنے نہیں سوال یار ایک سوال کر لیں جی یہ دوسرا یہ دوسرا سوال ہے بھئی وہ انہیں کراس کویسچن نہیں یہ ان کا دوسرا سوال ہے جی کیا جی آپ کربانی کو مانتے ہیں کہ یہ کربانی ہوئی ہے کس کی کربانی بھئی ساری رات ہیر سوندی ری سویرے آکھے ہیر ماں لڈنجے کا بہن لگتا تھا کمال کر دیا بھئی آپ میں تمہیں کیا میرا پادری شبیق اول صاحب سے سوال ہے کہ اناجیلِ اربا کے بربودے پر یسول مسیح علیہ السلام جی گربانی کو یا صلیق کو ثابت کیا جاتا ہے جس زبان میں اناجیلِ اربا لکھی گئیں وہ زبانیں مطلوب ہوتی آ رہی ہیں یا مطلوب ہو چکی ہیں ہمارے مسیح بھائی اصل زبان سے استفادہ نہیں کرتے تراجم پر استفادہ کیا جاتا ہے تراجم سے نتائج اخص کیا جاتے ہیں جبکہ قرآن مجید فرغان حمید جو ہے اس کے جاننے والے عربی زبان کے جاننے والے خود پادری حضرات میں بہت زیادہ پائی جاتے ہیں مستشریقین کا پورا دکھا معلوم ہے کہ جو یہی کام کرتا تھا کہ قرآن مجید سے اطلاعات میں نقل کیا جاتے تھے تو خود بائبل مقدس اصل زبان کے اندر جو ہے اس سے استفادہ ہماری مسیح و ام کیوں نہیں گلتی شکریہ میں سمجھتا ہوں بہت امپارٹن سوال کیا آپ نے کہا کہ اریجنل زبانیں مادوم ہو گئی ہیں یا ہوتی جا رہی ہیں یاد رہے کہ اریجنل زبان بائبل کی یونانی اور عبرانی اور ارامی تھی تینوں زبانیں موجود اور بولی جا رہی ہیں ارامی آپ کے عراق میں بولنے والے موجود ہیں اور یونانی زبان یونان میں بولی جاتی ہے اسرائیل میں عربی زبان بھی بولی جاتی ہے اور عبرانی زبان بھی بولی جاتی ہے یہ متروک نہیں ہے کل موصوف نے یہ کہہ دیا کہ مسیح یسو کی مادری زبان سریانی تھی تو اچھا واہ جی وہ میرا تو فرض ہے نا کہ میں مائک کے سامنے توسیک اس کی تصحیح کر دوں کہ مسیح یسو کی مادری زبان ارامی تھی اور کل آپ جب میں نے کہا کہ اریجنل لینگویج پڑھیں تو اناجیل یونانی میں لکھی گئی بتا رہا ہوں ابھی تو میں نے جواب نہیں ختم کیا تو آپ نے بیچ میں مجھے پکڑ دیا اچھا آپ کا سوال یہ ہے کہ مسیح حضرات تراجم سے استفادہ کرتے ہیں اوریجنل زبان نہیں پڑھتے آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے جتنے حوالے دیئے تراجم سے دیئے میں کہہ رہا تھا کہ اریجنل زبان میں وہی ناس لکھا ہے شراب نہیں لکھا تو آپ نے تو سارا استفادہ تراجم سے کیا اریجنل زبان سے تو مسلمان بھائی بھی یہی کر رہے ہیں لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ اریجنل زبان آنی چاہیے بہت سارے لوگ اریجنل لینگویج پڑھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں میں لا نہیں سکا جو میرے استاد موترم ہیں ان کو تینوں زبانوں پر عبور حاصل ہے عربی پر بھی عبور حاصل ہے اور فارسی پر بھی اور بھی زبانیں جانتے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ لوگ جانتے نہیں ہیں لیکن میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تمام کرسٹنز کو اریجنل لینگویج پڑھنی چاہیے اور ایون بچوں کو سنڈی سکول میں بھی پڑھانی چاہیے رہی بات کہ مسلمان عربی زبان پڑھتے ہیں ٹھیک ہے میں جانتا ہوں پڑھتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو حفظ بھی کیے ہوئے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں بتا ہوتا ان کو اور پھر تحریک بنی ہیں اٹھی ہے کہ قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھئے اور یہ لینگویج میں نے بتایا کہ لینگویج موجود ہے اس کے جانے میں لیں یہی سوال تھا آپ کا یا اس کے راوہ بھی کچھ ہے میرا سوال حکیم صاحب سے ہے جناب بقول آپ کے کہ باری تعالیٰ کا حکم ہے کانون ہے کہ کوئی کسی کی جگہ مسلوب نہیں ہوتا تو یسو مسیح کی جگہ کوئی اور مسلوب کی ہوا ہمارا یہ قانون نہیں ہے میں نے بائبل سے یہ بتایا ہے کہ جس نے کھٹے انگور کھائے دانت اس کے ہی کھٹے ہوں گے یہ ہمارا نہیں ہے دوسرا بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے اسی کا جواب بائبل میں ہی موجود ہے کوئی اور اس کی جگہ کے مسلوب کیوں ہوا اسی بات پہ آپ گوھر کر لیں کہ جس نے کچھے انگور کھائے اس کے دانت کھٹے ہوں گے اس نے کچھے انگور کھائے ہوں گے اس کے دانت کھٹے ہو گیا یہ کیا بات ہوئی وہ اس لائک ہوگا کہ خدا نے اسے پکڑ لیا یہ کون سی ایسی بات ہے یہ تو اسی عیت میں اس کا جواب موجود ہے کہ جس نے کچھے انگور کھائے اس کے دانت کھٹے ہوں اس نے کھائے ہوں گے خدا تو جانتا ہے وہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے چلیں دوسری بات میں آپ سے کرنا چاہتے ہیں اس کا تو آپ نے جواب نہیں دیا آپ نے کہا کہ پلوس نے شریعت کو منسوب کیا ایک حوالہ آپ کے پاس نہیں ہے اور دوسرا آپ نے کہا کہ شریعت کو لانت کہا شفیق صاحب نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اریجنل زبانیں پڑھ لیں سیکھ لیں اگر آپ کو یونانی زبان کا تھوڑا سا بھی علم ہوتا تو آپ یہ بات نہ کہتے ہیں لانت کی شریعت ادھر اریجنل لغز ہے آپ ادھر بانی کیجئے اور یونانی زبان کا مطالعہ کیجئے گا اور اگر آپ اس موضوع پر اُٹھ سے بحث کرنا چاہیں کہ کیا پلوس نے شریعت کو منصوب کیا تو میری طرف سے آپ کو تابعہ چلیں یہ تو یہ آپ کا سوال ہے کہ مناظرے کا چیلنج ہے دونوں باتیں ہیں دونوں باتیں ہیں میں نے میں نے یہ یہ اریجنل زبان نے بھائی بات یہ میں نے عرض کیا یہ اریجنل زبان نے نہ تو اب بولی جاتی ہیں اب ختم ہو چکی ہیں دوسری بات ایک میری جی میں بتاتا ہوں ذرا سن لیں مجھے موقع دیں دل تھام کے رکھیں میری بھی باری آئی ہے کیا ہو گیا اگر جو قدیم نسخہ جات ہیں میری بات سن لیں یا یہ نہ کریں اگر قدیم نسخہ جات جو ہیں بائبل کے جو قدیم نسخہ جات ہیں اول تو وہ زیادہ سے زیادہ جو قدیم ہیں وہ بھی اتنے قدیم نہیں بڑھا جتنے بھی قدیم ہیں اگر انہیں لائے جائے تو یہ مسلمہ فریست جو ہے اس کا انکار کرنا پڑے گا آپ کو تو لہٰذا آپ یہ کہیں کہ جی اصل الہامی زبان میں بھائی بعد میں ترجمہ کیا گیا ہے یہ میں تھوڑی وضاحت کر دوں کوئی بھی جنانی زبان حضرت مسیح ابن مریم کی نہیں تھی وہ جنانی نہیں بولتے تھے نہ وہ جنانی تھے نہ ان کی زبان جنانی تھی بلکہ پلوس نے تو کہا ہے جنانیوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جو ہیں وہ حکمت کے طالب ہیں اور ہم دین کے طالب ہیں جنانی کہاں جنانیوں کا تو غیر قوم ہے اور غیر قوموں کی طرف سے مسیح ابن مریم نے جانے سے بھی منع کر دیا تھا ان کی زبان جنانی نہیں تھی یہ بالکو غلط بات ہے جو ان کی زبان تھی وہ متروک ہو چکی وہ متروک ہو چکی اس زبان میں انجیل کا کوئی بھی اصل نسکہ کی نسکہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے بعد کے یونانی ترجمیں جو ہیں وہ موجود ہیں اور جو ارامی نسکہ جات ہیں وہ بعد میں جب اس زبان کو بعد میں اس کا ارامی میں ترجمہ کیا گیا یونانی سے یہ بعد کی طرح آجم ہے کوئی بھی اصل نسکہ جو ہے اس میں نہیں ہے تو بھائی آپ نے کہا کہ شریعت کو انہوں نے منصوب کر دیا مجھے ذرا میرے بائی جس نے سوال کیا ہے مجھے ذرا آپ وضاحت کر دیں آپ کا تعلق کیتھولک سے ہے مسیانک سے ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا جی اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مسیانک جو ہیں وہ شریعت پہ وہ شریعت پہ عمل کرتے ہیں اور جو آپ لوگ ہیں وہ ہمیں جو کہہ رہے ہیں مگر بظاہر آپ شریعت پہ عمل نہیں کرتے ہیں یہ کئی دفعہ جو ہے ہمارے ڈیبیٹ ہی ان سے رہتی ہے الچی گروپ میں کئی دفعہ آپ دیکھ چکے ہیں بھائی آپ تو لڑنا چاہے ہیں بھائی آپ نے کہا آپ نے کہا اس پہ آپ آپ پلوس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہے میری بات سنیں آپ پلوس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہے تو میں نے کل بھی آپ سے کہا بھائی میں حاضر ہوں مگر ابھی تو میں آیا ہوں مجھے تقریباً افتا ہو گیا پہلے ہی اب جو ہے ہمیں واپس جانا ہے تو آپ جب آپ کا جی چاہے مگر اب آپ تشریف لائیں گے لہور میں یا لہور میں آ جائیے یا گجرہ والا میں تشریف لے آئیے ہم آپ کے میز بان ہوں گے تو آپ اس پہ جو ہے ریٹ بیٹ کر لیجیگا یہ کوئی ایسی بات ہے اب میرا خیال ہے کہ ایک سوال جو ہے نا وہ اچھا حضرت عیسی علیہ السلام یہ خود خودہ ہے کیا وہ خود پوری انسانیت کو دعا کی ذریعہ معاف نہیں کرا سکتے یا اگر وہ نبی ہیں وہ دعا اٹھا کر ہاتھ پا کے اللہ کی بارگاہ میں مانگتے وہ پوری انسانیت کے گناہ ختم نہیں کرا سکتے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دبی اسرائیل کے لیے اللہ سے دعا مانکے بہت ساری چیزیں مانگی جس طرح ہمارے دبی محمد صلی اللہ علیہ السلام اگر آپ کیوں کہا تو آپ کی ضرورت نہیں تو پہر تو کسی چیز کے بھی ضرورت نہیں ہے مذہب کے بھی ضرورت نہیں ہے پھر خدا معاف کر دیتا اس کی مخلوق ہے آپ کو معافیے چھوڑے ایسا نہیں ہوگا ہم نے ایک لیڈیز کا سوال رہے ہیں تین ہوگیا چوتھا نہیں نہیں کافی ہوگا سوال باقی دو لیڈیز پہ سوال دیں اگر لیڈیز کو سوال کرنا جاتی تو بھئی کر لیں جناب حکیم صاحب نے کہا کہ یسن سی نے اس بیان کے تحت کا تھا کہ بہت دور سے رہا ہوں تو اس لئے انہوں نے دعویٰ کیا تو کوئی مجھ میں گناہ ثابت کرے تو اس پہ حکیم صاحب نے کہا کہ کراچی والے کو مجھے جانتے نہیں ہیں تو میں تھوڑا سا صرف اشارتا حکیم صاحب کو بتا دوں گا کہ آپ نے ایک محترم بھائی جان کو پلاڈ کا لالش دیا تھا کہ مسیحوں پر آ کر آپ ان کو دو نمبر ساوٹ کریں سر آپ جواب بعد میں سوال میرا پہلے سنجھے سوال کرنا سوال کرنا میں نے آپ کے دعوے کا جواب دیا اچھا آپ نے کہا کہ انگور کا کون سا رسہ ہے جس کو پی کر وہ چھک گئے تو جناب اللہ میرا سوال یہ ہے کہ ہر سال قربانی کا گوشت یہاں پہ باکسرت کھایا جاتا ہے تو یہ کون سی قربانی ہے جس کا گوشت کھا کر بعد میں صحت خراب ہو جاتی ہے اللہ کی یہ اللہ کی رضا حصر کرنے کے لئے ہوتی ہے تاہا کر میں نے ایک بھائی کو پلاٹ کی دعوے دیں واللہ کہ بندے میرے پاس اپنا پلاٹ نہیں میں بھائی کو پلاٹ کی دعوے دیں ایسا ہے سنیں ایسا ہے شیعہ مذہب سنگھ کا تعلق ہے میں آپ نے سوال کر میں ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا یہ کسی کی ذاتیات ہیں تو آپ ذاتیات میں آ گیا میں نے مجھور کیا ہے تو آپ سنیں ذرا وہ شیعہ مذہب سنگھ کا تعلق ہے وہ ایک کرسٹین لڑکی گھر سے لے کے بگا کے چلے گئے اور وہاں جار کے عبدالوفروکی صاحب ہوتے ہیں نہور میں خیرہ مسکر میں وہ مقال مدان اللہ حمرت دیسائیت پر سعادہ نکالتے ہیں تو وہاں جناب وہ جا کے روئے پیچھے انہوں نے کہا تھی میں خاندانی مسیحی ہوں میں میرے میری بی 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 جو انہوں نے کوئی نائج کی تھی لڑکی مسیحی تھی یہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا تھا یہ مسیحی نہیں تھا یہ جناب انہوں نے جا کوئی نائج کی وہاں جا کے انہوں نے ڈراما کیا دی ہم مسیحی زاندان سے ہیں ہم ہو گئے ہیں مسلمان ہمارا انہوں نے وہ جو مسیحی تیر بول رکھاتے تھے چھلی در آسر و رسوک والے تھے انہوں نے ایسا کیا کہ ذرا اس کا جینا حرام کر دیا یہ آگر ملا فروکی صاحب کے قدموں میں گرا کہ حضور میرا دینہ آرام ہو گیا میں کرسٹل تھا میں مسلمان ہو گیا ہوں وہ خدا طرح سلے کی انسان سے انہوں نے اسے ریش بھی دی انہوں نے اسے بلازمت بھی دی انہوں نے اس کا خیال بھی رکھا اور میرے ایک نمید قیشی صالح ہے وہ گجرہ والا میں وہ رئیس آدمی ہیں وہ پلٹوں کے مالک آدمین خدا نے انہوں نے دیئے ہیں انہوں نے ایک زمینوں سے پرانٹ کٹے تو ایک کنال جگہ دیوہ مسکتر کے لیے وقف کی تو بین اور مذاہر مقالمہ میں اور اخباروں میں لمبے لمبے اشتہار چھپے ہو ہم مسیح سے ہم مسلمان ہو گیا ہمیں قتل کی دمکیاں ملیں گے ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا خدا را ہماری مدد کریں تو وہ قریشی صاحب نے وہ پڑا اشتہار پڑا تو میرے پاس آئے میں بتا جا کہ میں عرض ساجب کتاب کرتا ہوں میری ساجب کے کتابیں ہیں میرا سانیوں کے پاس آنا جانا ہے تو وہ میرے پاس آئے وہ نے کہا ہے یہ ایک بندہ جوڑا ہے یہ سانیوں سے مسلمان ہوا ہے تو ایسا ہے کہ آپ اگر تحقیق کر دے مجھے ایک واقعی بات ایسی ہے تو یہ میرے پاس یہ دسمر لے کا پڑاٹ ہے تو یہ میں للا سیلا رہا ہے خدا میں وطف کرنا چاہتا ہوں میں انہیں دے دیتا ہوں وہ بچارے جار بے گھر رہا ہے تو میں انہیں دے دیتا ہوں وہ جب میں نے مولانا صاحب کو فون کیا میں نے کہا جی ساہب کہیں اگر موگر سن کے موڑی ایلو تھوڑی ساہب ہوا کہ موگر جو ہے عیسائیوں میں جات ہی نہیں ہے موگر نام کی ہم تھوڑے جیس میں ہوتا جب ہوئے کہ یہ ہی تو مسلمانوں پر پاری جاتی ہے ان کی ملاتی ہیں وہ ہم جانتے ہیں 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 ہم وہاں گیا جا کے تحقیق کی ان کے گھر تک پہنچ گیا سارا جب پتہ چلا تو ماملہ یہ نہیں تلا میرے بھائی کو تو یہ قصہ تھا آپ نے یہ ناہب آتا ہے یہ سچا ہے یہ سچا ہے یہ بات تھی پلانٹ کا لارت نہیں پلانٹ دیتا ہوں خریشنز میں مغل ہوتا ہے میں بھی مغل ہوں مجھے مہی آگے سے اس کو مدار کے طور پر سمجھ ہے کہ آپ نے نسیح کے دعوے پرادی کیا تھا کہ تم نے کون ہے جو مجھ پرگناو ثابق کر سکتا ہے اللہ کو قناہ ہوتا تو کوئی سامنے آ جاتا ابھی تم مغل کو کوئی نہیں جانتا آگی نا بات سامنے آپ کو کوئی نہیں جانتا آگی نا پلانٹ راڈ بات سامنے کہ دعویٰ دروس تھا ہاں سوال یہ تھا آپ کا کہ مسئل نے یہ دعویٰ کیا کہ کیا کیا نہیں دعویٰ کے پیش کیا گیا یہ میں نے بتایا شراب کی محفل میں انہوں نے کہا کہ یہ انگوگر کا شریعہ تھا انہوں نے نہیں ہے ناں تا انہوں نے اس کا لفظ کیا spirituality ہے میں کہتا ہوں نوب کے بارے بھی یہی لفظ ہے میں نے دلیل دیا ہے نوب کے بارے بھی یہی لفظ ہے وہ جو محمد پہتے ہیں تو وہ نشاء ہو جاتا ہے تو یہاں کیا بات ہے اور میں کے بارے کیا ہے میں نے تو پیلے ہی اس کی جو وہ دلیل دے دی تھی جہ پیلے اس کے علاوہ اس کے علاوہ بدکار انہوں نے نے نہیں کا مصول لینے والوں کا یاد نہیں کا کھاؤ گو اور شرابی نہیں کا یہ سادا کیا ہے انہوں نے کہا مجھے میں کون گناہ صاحب ہے یہ گناہ ہی ثابت کی ہے ثابت نہیں کیے صرف قہد ہے قرآن پاک جمع کیا ہے کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اس کے اندر لہذا قرآن پاک وہی اثری نسخہ ہے آپ اس کو بار بار چھپا لیں ہمارا قرآن پاک کا یہ دعویٰ ہے کہ عرف العمیم سے شروع ہوتا ہے ناز کی شیل پر ختم ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر اس کی کوئی عید آگے پیچھے رہی ہیں اور اس کی اندر کوئی زبرزیر کی بلکی رہی ہیں باقی یہ ہے کہ بڑھاؤنا آپس میں محبت زیادہ مبادہ کے ہو جائے زیادہ لوگ جو سے کہی ایسا نہ ہوگی پھر تو بھائی مارے گئے اتنی تفریح اچھی ہے اب یہ ہے کہ میرا کھر سوالات کے سوصلہ ختم ہونا چاہیے یہ آپس میں لوگوں کو جو بات سمجھنے سمجھانے کی بھی کہ ٹھیک ہے کسی کو زیادہ کرنا مقصد نہیں ہے دیکھئے بہت سوالات جو آدم ہوگا ہے الحمدللہ آج ہم نے قلبی گفتگو سری اور آج بھی سنی محترم جناب حکیم محمد عمران صاحب نے جو گفتگو کی آپ تمام احباب نے سنی اور جناب ڈاکٹر شفیق قبل صاحب نے جو گفتگو کی وہ بھی آپ احباب نے سنی سب پر یہ آیا ہو گیا ہے کہ حق کس طرف ہے دلائل کس طرف حقیقت کس طرف ہے تو میں اس سے اتنی بات کروں گا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سرا کے ذریعے دی اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اللہ تبارک اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک اللہ جو حق ہے وہ ہمیں سمجھ لیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو غلط ہے اس سے ہمیں بتنے کی توفیق اطاف فرمائے ربنا ازلمنا انفسنا ویلن تغفر لنا و ترحمنا و نکوننا من الخاسرین ربنا آتنا کی جنیا حسنتم وفیل آخرت حسنتم وکنا عذاب النار وصل اللہ علا خیر خلقی وعالی وصحابی المعین برحمتی کیا ارحم الراحمی دعا میں یہ کہنا ساہی ہے اللہم آرینالحقا حقا ورزکنا اتباهو اے اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں باطل بھی بتا اور باطل سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے ایک آدمی گناہ نہیں جانتا وہ گناہ کر لیتا ہے گناہ پہلے سمجھے گا تو اس سے بچے گا شر کو شر سمجھے گا تو اس سے بچے گا لہذا ہمیں خیر کو بھی سمجھنا چاہیے اور شر کو بھی سمجھنا چاہیے خیر کو سمجھ کر اس کو اپنانا چاہیے اور شر کو سمجھ کر اس سے بچنا چاہیے تو میں اپنا جو خاتینے جو دعا کرتی ہیں نام پر کریں رضا اللہ خدا خدوس کے حضور دعا کریں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ بہت سارے علماء یہاں پر بیٹھے ہیں کل بھی اور آج بھی ہم یہاں موجود تھے تو ہم نے اس بات پر تو مناظرہ کیا دیبیٹ کی کیا مسیح خدا ہے میری آپ سے درخواست تھے کہ کیا ہم ایک دیبیٹ اس بات پر رکھ سکتے ہیں کہ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالی کے نبی تھے یا نہیں اس پر بھی پلیز ایک دیبیٹ ضرور مجھے قبول ہے اس کا ٹائم سیٹ کریں بھی کل لیکن اس پر دیبیٹ میں چاہتی ہوں کہ ضرور ہو آئیں ہم دعا کریں قدوس پاک برحق خدا ہم تیرا شکر کرتے تیلے پاک ران کو مبارک کرتے کہ تُو ہی واحد برحق زندہ خدا ہے جو آسمان و زبین کا خالق و مالک ہمارا پاک پر بردگار ہے پاک خدا ہم آپ کے آگے جھکتے آپ کی تعظیم کرتے اور آپ کو مبارک ٹھہتے ہیں آپ کو شکر کرتے ہیں کہ آپ کا پاک روح ہے جو ہمارے ذہنوں کو پاک کرتا ہے اور اپنی ذات کی اپنے کلام کی اور اپنے روحِ خط کی پہچاہ وقت دیتا ہے اے پاک خدا آپ کے کلامِ خدا میں لکھا ہے کہ ہم آپ سے حکمت مانگیں تاکہ آپ کی عبدی سچائیوں کو جاننے کے لائق ٹھہر سکیں اے پاک خدا جتنے سر عصد آپ کی پاک بارگاہ میں چھکے ہیں ایک ایک زنگی کے لئے میں دعا کرتی ہوں پاک خدا کے ایک ایک پر اپنے روح کو انڈیل گئے ہم سب کے ذہنوں کو کھول دیجئے کہ ہم آپ پاک خدا کو جان سکیں آپ کی پرستش کر سکیں اور آپ کے آگے اپنے سروں تو چکانے والے ہو سکیں سارے بہمانوں کے لئے شکر کرتے پاک خدا کے جنہوں نے انسانی محبت کو بڑھانے کے لئے جس سے جس کا اظہار تو نے اس طرح کیا کہ تو نے خداون یسو کو دنیا میں بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لا احلاق نہ ہو بلکہ امیجہ کی زنگی بائے اے پاک خدا اس اللہی محبت کو آپ پس میں بانٹنے کے لئے حکیم ساکب کے لئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں سارے آنے والے مہمانوں کے لئے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے دور سے سفر اختیار کیا اور ہمارے درمیان آم آجود ہوئے آپ نے کل کے دن بھی ہم سب کی مدد اور رہنمائی کی آج کے دن بھی آپ نے ہماری مدد اور رہنمائی کی ہم آپ کا شکر کرتے آپ کی تمجید کرتے ہمیں فضل بخشیے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ سکیں ایک دوسرے کو جان سکیں اور آپ کی گہی حقیقتوں کو علاہی حقیقتوں کو جاننے کے لئے کوشش کر سکیں ہماری اس ساری کافشوں پر آپ کی برکت چاہتے ہیں کھانے پینے کے لئے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہیں ساری چیزوں پر آپ کی برکت چاہتے ہیں بخش دیجئے کہ اس کھانے پینے سے ہم قوت وانائی حاصل کریں اور آپ کے جلالی اور باق کاموں میں سب کرنے کے لائک ہو سکیں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کے لئے برکت چاہتے ہیں جس وسیلہ سے یہ کھانہ ہم تک پہنچا ہے اس وسیلے کے لئے برکت چاہتے ہیں شریک ہونے والوں کے لئے برکت چاہتے ہیں جو لوگ ابھی تک اس خراب کے منصر ہے ان کو بھی مہیا کیجئے اور ممکن ہو کہ وہ کھا کر آپ کی ذات اپنس کے آگے سجدہ شکر کرنے والے ہو سکیں ایک بار پھر اس پروگرام کے لئے آپ کے حضور سجدہ شکر کرتے ہیں اور یہ ساری دعا آپ کے قدوس جلالی بیٹے یسو کے نام سے مانگ لیتے ہیں آمین موسیقی